موسیقی اسلام علیکم ایوریون امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم لیکچر شپ ڈیپریشن کے لیے چپٹر نمبر سکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور چپٹر نمبر سکس ہے سالڈ سٹیٹس اس سے پہلے ہم نے لیکوڈ اور گیسز کا چپٹر ڈسکس کیا تو آج ہم سالڈ سٹیٹ کو دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پہ جرنل پروپٹیز ہیں سالڈ سٹیٹس کی سالڈ جو ہے یہ میٹر کی وہ سٹیٹ ہے جو اس میں سٹرانگ فورسز پائے جاتی ہیں کونسٹیٹونٹس جو ہیں دی آر فرم لی باؤنڈ بیکاوز آف سٹرانگ فورسز سالڈ جو ہے اس کا ڈیفنیٹ میس ہوتا ہے ڈیفنیٹ شیپ ڈیفنیٹ والیم سالڈ جو ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں کلوز پیکنگ ہوتی ہے اور پارٹیکل جو ہیں وہ ریگولرلی ارینج ہوتے ہیں سالڈ کی ڈینسٹی جو ہیں وہ ہائی ہوتی ہیں اور ان کے ڈیفنیٹ جو ہیں بہت ہی سلو ہوتے ہیں ان میں ترانسلیٹری موشن یا روٹیٹری موشن نہیں ہوتی بلکہ وائیپریشنل موشن ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹیکلز جو ہیں وہ فکس پوزیشن پہ الائن ہوتے ہیں اور ٹائپس آف سالڈ کی بات کریں تو سالڈ کی دو مین ٹائپس ہیں ایک ہے کرسلائن اور دوسرا ہے امورفوس سب سے پہلے کرسلائن سالڈ دیکھئے کرسلائن سالڈ میں جو کانسٹیٹرنٹس ہیں وہ ڈیفنیٹ اور پروپر ارینجمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں تری ڈیمیشنی جو ہیں وہ جو ایٹمز اور مولیکیوز ہیں وہ ریگولرلی ارینج ہوتے ہیں اور کرسلائن سالڈ کی ڈیفنیٹ جیمیٹریز ہوتی ہیں جن میں فلیٹ فیسز اور شارپ ایجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ کرسلائن سالڈ کے شارپ میلٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ فکس میلٹنگ پوائنٹس ہوتے ہیں ڈی آر ٹرو سالڈ ڈی گیو کلین کلیویج ڈی فکس کلیویج پلینز یعنی جب بھی کوئی کرسلائن سالڈ بریک ہوگا تو وہ سپیسیفک پلین سے بریک ہوگا ایک خاص اینگل پر بریک ہوگا اس کے علاوہ کرسلائن سالڈ میں این آئیسو ٹروپک بیہیویر پایا جاتا ہے جس کا مطلب کیا ہے کہ جو ان کی فیزیکل پروپٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں ڈیریکشن پر ٹھیک ہے آرڈرلی آرینجمنٹ آف کونسٹیٹوانٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور کرسلائن سالڈ جو ہیں ڈیار انکم پریسیبل تو یہاں پہ کچھ اگزیمپل ہیں کرسلائن سالڈ کی جیسے کہ کیلشیم فلورائیڈ زنگ سلفائیڈ ڈائیمنڈ کارز وغیرہ یہ سب کیا ہی کرسلائن سالڈ ہے یہاں پہ دیکھئے گا ڈیفرنس ہے بیٹوین آئیسو ٹروپک اور این آئیسو ٹروپک پروپٹیز آئیسی پروپٹیز ہوتی ہیں جو کہ ڈیریکشن پر ڈیپینڈ نہیں کرتی ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ آئیڈنٹیکل رہتی ہیں آل ڈیریکشن جبکہ این آئیسو ٹروپک پروپٹیز ایسی پروپٹیز ہوتی ہیں جو ڈیریکشن پر ڈیپینڈ کرتی ہیں یہاں پہ ایکزیمپلز دیکھئے گا ٹھیک ہے ہم آئیسو ٹروپک میں جو پروپٹیز ہوتی ہیں وہ ڈیریکشن ڈیپینڈٹ ہوتی ہے یعنی پروپٹیز سیم رہتی ہیں آل ڈیریکشن سے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ پلاسٹیک ہے گلاس میٹل ڈائیمنڈ وغیرہ ان کی پروپٹیز کیا ہوں کی ہر طرف جو ہے وہ سیم ہوں گی جبکہ این آئیسو ٹروپک میں پروپٹیز کیا ہوگا ڈیریکشن چینج کریں گے تو ان کی جو فیزیکل پروپٹیز ہیں وہ چینج ہو جائیں گے نیکس ہے کریز امورفوس سولیڈ ایسی ٹائپ ہے سولیڈ کی جس میں جو کونسٹیڈنٹس ہیں یعنی پارٹیکلز ہیں وہ ریگلر لیرینج نہیں ہوتے ان میں آرڈرلی مینر جو ہے وہ لانگ رینج میں نہیں پایا جاتا امورفوس سولیڈ جو ہیں ان کے شارک میلٹنگ پوائنٹ نہیں ہوتے اور یہ جو ہیں آئیسو ٹروپک بیہیوئر شو کرتے ہیں یعنی جو فیزیکل پروپٹیز ہیں وہ سیم رہتی ہیں اس کی ریزن کا ہے کہ ان میں ارڈرلی ارینجمنٹ ہوتی ہے اور ڈی ڈو نوٹ گیو کلین کلیویج کلین کلیویج جو ہے وہ امورفوس سولیڈ میں نہیں ہوتی یہ ارڈرلی کٹنگ ہوتی ہے ان کی اس میں اگزیمپل ہے گلاس پلاسٹک اور ربڑ وغیرہ یہاں پہ ہمارے پاس کرسلائن سولیڈ کے لیے کچھ کرمز ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے کرسٹل کرسٹل کہے کرسٹل is a homogenous part of solid substance which is made by regular pattern of structural units which are bounded by plane surface making definite angles with each other اب کرسٹل کہے کرسٹل basically کرسلائن سولیڈ کی یا solid substance کا homogenous part ہوتا ہے جو کہ regular pattern regular arrangement کے ساتھ بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں proper angles proper shape ہوتی ہے edges ہوتے ہیں اور atoms اور جو molecules ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ regularly خاص pattern کے ساتھ arrange ہوتے ہیں ٹھیک ہے کرسٹل لیٹس کسے کہتے ہیں یا space lattice ٹھیک ہے کرسٹل لیٹس یا space lattice کہتے ہیں اس regular arrangement کو جس میں atom آئین یا molecules جو ہیں وہ 3 dimensional pattern کے ساتھ arrange ہوتے ہیں ٹھیک ہے for example ہمارے پاس cubic crystal ہے تو cubic crystal میں ہمارے پاس کیا ہوگا atoms کیا ہوں گے وہ specific position پہ ٹھیک ہے پلیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے specific position پہ پلیسٹ ہوں گے اب یہ جو regular arrangement ہے خاص ترتیب ہے atoms کی یہ کیا کلائے گی یہ کلائے گی crystal lattice ٹھیک ہے یا پھر اسے space lattice کہتے ہیں اسی لئے next face کیا ہے it is a plane surface of crystal ٹھیک ہے یعنی crystal کے جو plane surface اسے face کہا جاتا ہے اور edge کیا ہے it is formed because of intersection of two adjacent faces دو adjacent faces جہاں پہ بھی آپس میں intersect کریں گی وہ کیا کلائے گی وہ edge کلائے گی ٹھیک ہے اور interfacial angle کیسے کہتے ہیں it is angle between perpendicular of two intersecting faces یعنی جہاں پہ دو faces آپ اس میں intersect ہو رہی ہیں ان کے درمیان جو angle بن رہا ہے اسے کہا جاتا ہے interfacial angle یہاں پہ ذرا question بھی دیکھیں کہ what is interfacial angle between two adjacent faces of a cube تو جو دو adjacent faces ہیں کیوپ کی ان کے درمیان angle جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 90 degree اب ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ glass جو ہے یہ amorphous solid ہے ٹھیک ہے تو اس سے related یہاں question بھی ہے کہ why is glass of window pans of very old building found to be thicker at the bottom than at the top and why is it milky وہ کہیں کہ جو window glass old buildings میں وہ bottom thicker ہوتا ہے لیکن top جو ہے وہ thin ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے ٹھیک ہے اور وہ milky کی ہو جاتا ہے تو بیسیکلی دیکھئے گا کہ glass جو ہے یہ amorphous solid ہے اسے کہا جاتا ہے super cold liquid super cold liquid جب کسی liquid کو ہم بہت super cold کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے atoms کو اور molecules کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ regularly arrange ہو سکے ٹھیک ہے تو اس سے کہا کہ اس سے وہ solidify ہو کے amorphous solid بنتا ہے اور دیکھئے گا high viscosity and hence possesses fluidity اب کیونکہ super cool liquid ہے تو اس کی viscosity high ہوگی لیکن fluidity بھی ہوگی so due to presence of this property it is thicker at the bottom than at the top اور milkiness جو ہے glass کی یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کہ heating during the day and cooling at night چھیک ہے دن کی روشنی میں heat میں وہ کیا ہوتا ہے وہ heat up ہو کے melt ہو رہا ہوتا ہے اور night کے بعد کیا ہوتی ہے cooling ہوتی ہے تو اس process کو بولتے ہیں annealing کہ annealing over several years ہوگی تو اس کا گیا ہوتا ہے کہ it acquire some crystalline structure اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ crystalline character آ جاتا ہے اب یہاں پہ ایک اور term نہیں ہے کہ amorphous solid میں ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارا جو ہے وہ irregular pattern ہوتا ہے چک ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ regular pattern بھی ہو تو اس regular pattern کو جو کہ amorphous solid میں ہوتا ہے اسے بولتے ہیں crystallites اگر ہم crystalline solids کی بات کریں تو اس میں ionic solids ہیں cobran solids molecular solids اور metallic solids سامل ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ionic solids کو تو ان میں جو constant particles ہوتے ہیں وہ ketions اور anions ہوتے ہیں اور ان میں strong electrostatic force پہ جاتی ہے ketion اور anion میں ٹھیک ہے ان کے melting point جو ہیں بہت ہائی ہوتے ہیں اور ان کی binding energy بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تقریباً four hundred to four thousand kilojoule پر mol ہوتی ہے اور ionic solids جو ہیں they are good conductor solid state میں تو یہ conductivity show نہیں کرتے ہیں کیونکہ solid state میں ions free نہیں ہوتے ہیں لیکن solution کی form میں اور molten form میں ionic solids کیا کریں گے electricity conduct کریں گے ٹھیک ہے example جو ہے اس میں sodium chloride potassium chloride potassium nitrate مغیرہ یہ سب ionic solids ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں covalent solids کی ٹھیک ہے تو اس میں constant particles وہ atoms ہوتے ہیں یعنی کہ covalent solids جو ہے یا network جو ہے وہ atom سے ملکے بنا ہوتے ہیں وہ same type کے بھی ہو سکتے ہیں اور different type کے بھی ہو سکتے ہیں ان میں جو nature of force ہوتی ہیں وہ ہوتے ہیں covalent bonds ٹھیک ہے ایٹم جو ہیں covalent bonds کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اور ان کے melting point بھی کیا ہوتے ہیں extremely high ہوتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً جو ہے وہ nine hundred kelvin سے زیادہ ان کا melting point ہوتا ہے ٹھیک ہے جو network جو ہیں covalent solids ہوتے ہیں بائنڈنگ انرجین کی جو ہے one fifty to five hundred کلو جاول پر مول ہوتی ہے اور یہ insulators ہوتے ہیں کیونکہ ان میں فری آئین سے electrons نہیں پائے جاتے اور اس میں ایک exceptional case ہے جو ہے جو ہے وہ ویڈیوٹی شو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیزن جو ہے پچھلے چپٹر میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کیا ہوتا ہے کہ لیئر فارم میں ہوتا ہے گریہ فائٹ کاربن ایٹم ایٹم ایس پی ٹو ہائی بری ڈائز ہوتے ہیں ایک ایک الیکٹران فری ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ویڈیوٹی شو کرتا ہے اس میں ایکزیمپل میں ڈائمنڈ سیلیکون کاربائیڈ الومینیم نائٹرائیڈ اور سیلیکا اور کارڈز وغیرہ شامل ہیں اس کے بعد ہے مولیکلر سالڈ مولیکلر سالڈ کی بات کریں تو ان میں مولیکیولز ہوتے ہیں کانسٹیننٹ پارٹیکلز ان میں ویک مانڈر وال فورس ہوتی ہیں ان کے ملتنگ پانٹ بہت لو ہوتے ہیں بائنڈنگ انرجی بھی لو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے فورٹی کلو جول پر مول سے لیس ہوتی ہے اور کنڈکٹیوٹی دیار انسولیٹرز اور اس میں اگزیمپل ہے ڈرائی آئیس آئیوٹین سالڈ آرگون وغیرہ یہ سب جو ہیں مولیکلر سالڈ اس کے بعد ہم بات کریں مٹیلک سالڈ کی تو ان میں کیا ہوتا ہے ان میں ایٹمز جو ہیں وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں ان میں مٹیلک بانڈنگ ہوتی ہے اور میلٹنگ پوائنٹ ان کے ہائی ہوتے ہیں بانڈنگ انرجی ان کی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور they are conductors good conductors جتنے بھی metals ہیں ٹھیک ہے and most of the alloys وہ کیا ہیں وہ اس category میں آتے ہیں پیچھے ہم نے discuss کیا تھا انٹرفیشل انگل کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی دو انٹر جو دو faces ہیں جب انٹرسیکٹ ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو انگل بنتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح تین یا تین سے زیادہ edges جب انٹرسیکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس انگل کو کہا جاتا ہے solid انگل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بہت ہی important topic ہے Bragg's equation ٹھیک ہے اس کو ہم discuss کرتے ہیں Max von louis نے کیا identify کیا اس نے identify کیا کہ جو x-rays ہیں وہ ڈیفریکٹ کر سکتی ہیں ٹھیک ہے possibility of ڈیفریکشن of x-rays by crystals ٹھیک ہے اس کی reason کہا ہے x-ray کی جو wavelength ہے ٹھیک ہے it is compatible to inter atomic distances present in a crystal جب x-rays جو ہیں crystal کے ساتھ ٹکڑاتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے ان میں inter atomic distance ہوتا ہے وہاں سے کیا ہوگا x-rays ڈیفریکٹ ہوں گی different angle پہ ڈیفریکٹ ہوں گی اور کس angle پہ ڈیفریکٹ ہوتے ہیں یہ depend کرتا ہے characteristic of crystal پہ خاصل پہ ٹھیک ہے یعنی ہر جو ہے crystal اس کا جو diffraction pattern آئے گا وہ کیا ہوگا different ہوگا اور اس وجہ سے ڈیفریکٹ ہوں سے x-ray crystallography کو use کرتے ہیں crystal analysis کے لئے اب Briggs equation جو ہے یہ ہمیں simple relationship provide کرتا ہے between the x-ray between wavelength of x-rays and the distance between planes in crystal and angle of reflection ٹھیک ہے تو یہ زیادہ دیکھیں گا بریکس ایکیشن کیا ہے n lambda is equal to 2d sin theta ٹھیک ہے 2d sin theta یہ کیا ہے یہ بریکس equation کہلاتی ہے اب یہاں پہ lambda کیا ہوگا یہ تو wavelength ہوگی of x-rays n کیا ہے it is order of reflection order of reflection it is taken generally as 1 ٹھیک ہے اور theta جو ہے theta ہوگا angle of incident light angle of incident light جبکہ d کیا ہے d is the distance between two layers of crystal distance between two layers of crystal تو یہ بعض افہم سیگوز میں بھی آ جاتی ہے بریکس equation کیا ہے ٹھیک ہے اور اس میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ d کیا ہے یا n کیا ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے n lambda is equal to 2d sin theta is card breaks equation and it gives the relationship between wavelength of x-rays and distance between planes in crystal and angle of reflection اچھا یہاں جڑا ڈائیگرام دیکھئے ٹھیک ہے کیا ہے کہ زیارہ تر جو crystalline solids ہیں ٹھیک ہے ان میں number of lattice planes کے لیے d کی value جو ہوتی ہے fix ہوتی ہے ٹھیک ہے تو maximum reflection جو ہے وہ کس پہ ڈپینڈ کرے گی وہ ڈپینڈ کرے گی angle پہ ٹھیک ہے تو angle of diffraction جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو crystalline solid ہے کہ crystal structure ہے اس میں inter atomic distance کتنا ہے ٹھیک ہے یعنی یہ different layers سے جب incident ray آئے گی تو وہ layers سے ڈائفریکٹ ہوگی ٹکرا کے atom سے کیا ہوگی ڈائفریکٹ ہوگی تمہارا پاس ڈیفرنٹ پیٹرنز بنے گئے angle آف ڈیفریکشن کو میئر کر کے spacing between atomic planes کو determine کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح جو ہے یہ breaks جو ہے یہ structure elucidation کے لیے اس کو use کہا جاتا ہے اس طرح ہم crystal lattice میں جو atoms کی arrangement ہے اس کو determine کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے کچھ significance دیکھئے breaks observation has proved to be highly useful in determination of structures and dimensions of ionic crystalline solid ٹھیک ہے structure determination کے لیے اور dimensions find کرنے کے لیے breaks equation کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد it also explains many properties of x-rays ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ x-rays کی بہت سی properties کو بھی explain کرتی ہے اب اس equation کی base پہ کہا ہے x-ray spectrometer کرتی ہے کہ ڈیفرنٹ کرسلائن جو structure ہیں ان کو ڈیٹرمن کیا 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 جیسے کہ صوڈیم کلورائیڈ کے فیس سینٹڈ کیوبک structure ہے وہ بھی x-ray crystallography کے ذریعے ہی determine کیا گیا ہے ڈیٹرمن کیا گیا ہے ڈیٹرمن کیا گیا ہے ڈیٹرمن کیا گیا ہے ڈیٹرمن کیا ہے proper faces angle اور edges ہوتے ہیں جو کہ پورے crystal کی information provide کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں you know cell میں کیا ہوتا ہے چھے crystallographic elements ہوتے ہیں ٹھیک ہے crystallographic elements ان میں کیا ہے ان میں تین جو ہیں وہ edge lengths ہوتی ہیں اور تین ہی angle ہوتے ہیں انہیں cell dimensions بھی کہا جاتا ہے cell dimensions یا پھر crystallographic elements اس میں تین lengths شامل ہیں اور تین کیا ہوں گے angles اور it is a smallest geometrical figure which has properties of crystal in a lattice یعنی پورے crystal کی properties کس میں ہوتی ہیں unit cell میں ہوتی ہیں تو ایک smallest geometrical figure ہے اور crystal میں کیا ہوتا ہے اس میں infinite number of unit cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے crystal جو ہے پورا تو بہت سے unit cell سے مل کے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور unit cell جو ہے یہ پورے crystal کی representation ہے اب یہ ذرا دیکھئے گا یہ space lattice ٹھیک ہے اور یہ چھوٹا unit cell ہے ٹھیک ہے اب پوری space lattice unit cell کی repetition سے ہی بنتی ہے ٹھیک ہے یہ ذرا unit cell دیکھیں تو اس میں کیا ہے اس میں a b c these are edge lengths اور alpha beta gamma r angles ٹھیک ہے یہ چھے کے چھے کیا کہلیں گے cell dimensions کہلیں گے اب unit cell کی different types ہوتی ہیں ٹھیک ہے there are four types سب سے پہلے simple اور primitive اور basic unit cell ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے in this lattice points are present only at corners یعنی اس unit cell میں جو atoms ہوں گے وہ just کہاں پہ ہوں گے وہ corners پہ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد face centered unit cell ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں lattice points lattice points کون سے تھے جہاں پہ atom اور ions موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے lattice points and particles are present not only at corners but also at center of each face یعنی corners پہ بھی ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوں گا ہر face کے center میں بھی atoms موجود ہوں گے اسی طرح body centered unit cell جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں particles جو ہیں وہ corners پہ موجود ہوتے ہیں اور پورے unit cell کی body کے center میں بھی ایک particle موجود ہوتا ہے اور اسی طرح end centric unit cell جو ہے اس میں particles جو ہیں are present at all the corners as well as at center of two opposite faces corners کے ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں دو opposite faces پہ بھی کیا ہوتا ہے وہاں بھی جو particle ہے یہ ایٹم ہے موجود ہوتا ہے تو یہ چار ٹائپس ہیں unit cell کی next ہے types of symmetry in crystals ٹھیک ہے تو crystal میں جو symmetry ہے اس کے different elements ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتے ہیں center of symmetry ٹھیک ہے axis of symmetry اور plane of symmetry اب یہاں بھی ذرا دیکھیں گا یہ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے ایک کیو بھی crystal ہے اور آپ کو یہ plane نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے plane کیا کر رہا ہے اس کیو کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے this is called plane of symmetry plane of symmetry کیا ہے it is an imaginary plane which passes from center of crystal and divide it into two equal parts ٹھیک ہے دونوں parts کیا ہوں گے ایک دوسرے کے mirror images ہوں گے اسی طرح جو ہے یہ جو planes ہیں یہ rectangular بھی ہو سکتے ہیں اور diagonal بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے axis of symmetry اب axis of symmetry یعنی یہ axis ہے جس میں جس کے گرد کیا کرے گا پورا cube اگر rotate کرے تو وہ ہر طرف سے equally ہو ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں axis of symmetry اور یہ axis بھی کہاں ہوگا یہ بھی cube کے center میں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں center of symmetry center of symmetry کیا ہوگا وہ point ہوگا جہاں سے cube کے ہر corner تک same distance ہو اسے ہم کیا بولیں گے center of symmetry center of symmetry کیا ہے یہ imaginary point ہے which separate surface of crystal which is at equal distance in both the directions by drawing any line through it ٹھیک ہے اگر ہم اس imaginary point جیسے center of symmetry کہہ رہے ہیں اگر اس کے through ہمیں ایک line draw کریں گے تو کیا ہوگا دونوں طرف ہر crystal میں کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک center of symmetry موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے اور axis of symmetry کیا تھا یہ imaginary state line تھی which on rotation of crystal gives same appearance یعنی جس کے گرد ہم کیا کریں ہم اگر crystal کو rotate کریں تو same appearance آتی ہے ٹھیک ہے اور it is two-fold three-fold four-fold and six-fold type respectively اب یہاں بھی دیکھیں گا two-fold three-fold four-fold or six-fold axis of symmetry کہ اگر ہم کس angle پہ ٹھیک ہے اگر for example ہم 180 angle پہ rotate کرتے ہیں اور جو crystal line shape ہے وہ ہمیں repetition نظر آتی ہے یعنی کہ اس angle پہ rotate کرنے سے بالکل same shape نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے یہ three-fold axis 90 کے angle پہ کیا ہوگا four-fold اور اگر 60 angle پہ rotations ہیں تو پھر کیا ہوگا وہ six-fold axis ہوگی ہے اب اس کو find کرنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں 360 divided by angle جس پہ ہم نے کیا کیا ہے unit cell کو rotate کیا ہے تو اس طرح ہمارے پاس کیا آئیں گے different axis of symmetry آئیں گے two-fold three-fold four-fold ایک جو سفیر ہوتا ہے ٹھیک ہے it has all kinds of symmetry of point axis and plane ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے سبھی kinds ہوتی ہیں symmetry کی موجود next ہمارا ٹاپک ہے crystal systems تو total seven type of crystal systems ہے ٹھیک ہے اور 14 previous lattices ٹھیک ہے crystal systems کتنے ساتھ ہیں اور previous lattices 14 تو یہ زیادہ دیکھئے گا crystal systems and previous lattices سب سے پہلے ہمارے پاس سسٹم میں کیوبک اب اس کی تین جو ہیں previous lattices ایک primitive دوسرا face centered اور تیسرا body centered اس میں کیا ہوتا ہے اس میں تمام edge lens جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں اور تمام angle جو ہیں وہ 90 کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے example یاد رکھ لیں اس میں کچھ silver gold mercury lead diamond وغیرہ sodium coloride zinc sulfide یہ سارے کیا ہیں کیوبک crystalline structure اس کے بعد اور دو رومبک اور دو رومبک اب اس میں کیا ہے previous lattices 4 ہیں primitive face centered body centered اور end centered edge length جو ہیں ان کی کوئی بھی سیم نہیں ہے ٹھیک ہے اور angle ان کے سارے 90 ہیں اس میں example ہیں potassium sulfate potassium nitrate barium sulfate وغیرہ وغیرہ اس میں کوئی بھی edge length سیم نہیں ہے دو angle 90 لیکن تسرا 90 کا نہیں ہے اس میں اس میں ایک ہی بریویس لیٹس 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 اس میں بھی کوئی جو ہے اس میں بریویس لیٹس لیٹس بریویس 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 اس میں تینوں edge سیم ہیں اور تینوں angle نائنٹی کے نہیں ہوتا اور اس میں example بسمت ارسینک انچی منی کیلشیم کاربونیٹ اور مرکولرس سلپائیڈ وغیرہ یہ ساری example خیر یاد نہیں ہونے اس میں most common جو ہے اس کے علاوہ یہ گریفائیڈ کا سرکچر کیا ہوتا ہے سوڈیم کلورائیڈ کا کیا ہوتا ہے اس طرح کیلشیم سلفیڈ جو ہے چند یاد ہونے چاہیے اس میں اور کیا یاد رکھنا ضروری ہے کہ total crystal system کتنے ہیں وہ ہے 7 اور بریویس لیٹس کتنی ہیں 14 اب ان کو یاد کیسے کرنا ہے تو یاد کرنے کے لئے ہمارے پاس شورٹ فارمولا ہے وہ ہے سیٹو رحمت ٹھیک ہے کیوبیک ٹیٹراغونل اوردورومبک رومبو ہیڈرل ایگزاگونل مونو کلینک اور ٹرائی کلینک ٹھیک ہے اس طرح آپ نے یاد کر لینا اب یہ ذرا پہلے تینوں دیکھئے گا اب اس میں کیوبیک میں ٹیٹراغونل اوردورومبک میں تینوں میں جو انگلز ہیں وہ ایکوال ہیں اور نائنٹی کے ہیں ٹھیک ہے اب کیوبیک میں تینوں ایجلیند سیم ہے ٹرائیگونل میں دو ایجلیند سیم ہے ٹیٹراغونل میں تسری سیم نہیں ہے اور اوردورومبک میں تینوں سیم نہیں ہے ٹیک ہے تینوں برابر دو برابر اور کوئی بھی نئی برابر ٹھیک ہوگی اسی طرح اگلے تینوں جو ہیں رومبو ہیڈرل hexagonal on a same اَنڈ پہ یہ ٹرائی کلینک کو رکھ لیں تو اس میں نہ تو ینگل magistر نایج لیند سیم ہے bricks اب یہ تمہیں رومبو ہیدرل میری ان ٹریک کریں گیا ایک ون گотриر مدولین ہیسا اس ترکیب superb chopped اس آسانی ساوی آپ کو crystal system جائے گواہی نیکس دیکھئے کہ mathematical analysis ہے of cubic system سب سے پہلے atomic radius atomic radius کیا ہے it is half of distance between two nearest neighboring atoms in a crystal crystal میں جو neighbors atom ہوتے ہیں تو ان کے distance کا جو half ہے وہ کیا کلائے گا وہ atomic radius کلائے گا atomic radius جو ہے وہ edge length سے find کیا جا سکتا ہے سمپل جو cubic ہے اس میں atomic radius کیا کیا ہوگا وہ ہوگا اے آور ٹو ٹھیک ہے اے کیا ہے یہاں پہ length of edge اسی طرح face centred cubic میں کیا ہوگا a over two under root اور جبکہ body centred cubic میں کیا ہوگا وہ ہوگا under root a over four تو یہ آپ نے formula یاد کر لینے simple cubic body centred cubic میں جو atomic radius ان کو find کرنے کا formula کیا ہے اور یہ atomic radius find ہوگا through edge next ہے number of atoms per unit cell یعنی unit cell میں کتنے atoms ہیں اس کو find کرنے کا formula ہے ٹھیک ہے وہ ہے z is equal to n c over h plus n e over 4 plus n f over 2 plus n i over 1 تو یہ total number of atoms آجائیں گے contain in a unit cell اب یہاں پہ n c کیا ہے number of atoms at corner position n e number of atoms at edge centers f کیا ہے number of atoms at face centered position اور آجائیں کیا کیا کرنا بات کریں تو اس میں total number of atoms کتنے ہوں گے چار ہوں گے وہ کس طرح اگر ہم اس formula کو use تو face centered cubic میں 8 atoms corners پہ پڑے ہوئے تو وہ کیا ہو جائے گا 8 by 8 ٹھیک ہے plus 6 جو ہیں atoms وہ faces پہ پڑے ہوئے تو کیا ہوگا 6 over 2 اس لئے ہمار پاس answer کتنا آئے گا وہ آئے گا 4 ٹھیک ہے جو face centered cubic اس میں total number of atoms unit cell ہوتے ہیں 4 اب جو 6 faces پہ پڑے ہوئے ہیں تو وہ equally shared ہوتے ہیں between 2 adjacent unit cells اس وجہ سے ایک unit cell میں اس کی contribution اس کے بعد body centered cubic اب body centered cubic میں اس میں 8 atoms پہ پڑے ہوئے ہیں ان کی total contribution 1 1 اور ایک unit cell کے body کے اندر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے body کے اندر پڑا ہوا ہے تو it means کیا ہوگا دونوں کو sum کریں گے تو body centered cubic میں total number of atoms کتنے ہوتے ہیں 2 تو یہ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ simple cubic میں contribution کتنی ہوتی ہے 1 ٹھیک ہے اور face centered cubic میں 4 اور body centered cubic میں 2 اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ summary ہے ذرا دیکھئے گا ٹھیک ہے اگر تو cube کے corner پہ items ہے تو ان کی contribution per unit cell ہوگی 1 by 8 corner of hexagonal ہے تو اس کی contribution 1 by 6 اور cube کے edge پہ کوئی ہے تو اس کی contribution 1 by 2 کوئی ہے کوئی ہے تو اس کی contribution 1 by 2 اور center of body contribution 1 اور اگر side of hexagonal کوئی ہے تو پھر contribution ہوگی تو ان کا idea بھی ہونا ضروری ہے کوئی موضی ہمارے پاس بہتحادہ جو بہتحادہ سکتے ہیں اب یاد رکھیں گا اگر کوارڈینیشن نمبر سکس ہے تو اس کا مطلب سیمپل کیو بیسی مکنی کیو بی کیونک بھی کوری نیشن نمبر سکس ہوتا ہے فیس سینٹر کیو بی کیو کوری نیشن نمبر ٹیل بھارتا ہے اور بورڈی سینٹڈ کیو بی کیو بی کیلی کیا نمبر کیا ہوگا اے ہو گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ جرہا دیکھیں گا کوڈینیشن نمبر جو ہے وہ also depend کرتا ہے radius ratio پہ ketine اور a9 کی radius ratio پہ ٹھیک ہے cubic میں اگر تو ketine اور a9 کی radius ratio جو ہے وہ 0.732 سے لے کر 1 تک ہوگی تو پھر کیا ہوگا اس کا coordination number 8 ہوگا اور یہ cubic crystal ہوگا اور اگر جو ہے radius ratio 0.414 سے 0.732 تک ہو تو coordination number 6 اور یہ optahedral ہوگا ٹھیک ہے اور اگر جو ہے radius ratio 0.225 سے 0.414 تک ہے تو اس کا coordination number کیا ہوتا ہے 4 اور یہ tetrahedral کہلائے گا ٹھیک ہے اور اگر radius ratio جو ہے 0.155 سے 0.225 ہے تو پھر coordination number 3 اور یہ کیا ہوگا triangular تو یہ جو ہے shape اور ساتھ میں ان کے coordination number جو ہیں یا radius ratio کیا ہو تو coordination number کیا ہوگا 8 ہوگا فلورائیڈ کا 4 ہوگا sodium oxide میں sodium کا 4 ہوگا اور oxygen کا کتنا ہوگا 8 اچھے یہاں پہ ایک اور بات یاد رکھے گا اگر جو radius ratio ہے وہ 0.155 سے less ہو تو پھر جو shape ہوگی وہ ہوگی linear اور اس کا coordination number ہوتا ہے 2 ٹھیک ہے اور اگر جو ہے radius ratio جو ہے کیا ٹائن اور این آئن کی وہ کیا ہو 1 سے greater ہو تو یہ کس case میں ہوتی ہے کیو بھی close packing یا پھر hexagonal close packing اور ان کے لئے coordination number 12 ہوتا ہے نیکس ہمارے پاس ایک فارمولا ہے یہ ہے density of lattice matter ٹھیک ہے یعنی density جو ہے وہ ہم find کر سکتے ہیں it is a ratio of mass per unit cell to total volume of unit cell ٹھیک ہے اس کے لئے ہمارے پاس فارمولا کے ہے z into atomic weight divided by n0 یعنی avogadro's number multiply volume of unit cell ٹھیک ہے اب density جو ہے یہ کس کے اقل ہوگی ایک تو ہوگی number of atoms کتنے unit cell میں multiply atomic weight divided by avogadro's number and volume of unit cell qui یہاں پہ concept دیکھیں سب سے پہلے کہ crystal ہے اس میں number of plane ہو سکتے ہیں اور axis of symmetry لیکن اس میں center of symmetry just ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی plane of symmetry بھی زیادہ ہو سکتے ہیں axis of symmetry بھی ہو سکتے ہیں لیکن center of symmetry کیا ہوگا just ایک ہوگا next ہمارے پاس topic packing fraction packing fraction کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ratio ہے اس کے درمیان volume occupied by spheres in a unit cell total volume of the unit cell ٹھیک volume occupied by sphere to پائی آر کیوب اور جو volume ہوگا unit cell کا اس کو ہم دیں گے a کیوب fraction of volume that is empty is called void fraction یعنی وہ volume جو empty ہو سے کیا کہا جاتا ہے اس وائد fraction کہا جاتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں دیکھ گئے یہ پہ simple cubic کے لیے ہمارے پاس packing fraction کیا آئے گی ٹھیک ہے اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے simple cubic کے لیے ہمارے پاس radius ہوتا ہے a by two ٹھیک یہ سے volume آئے گا ہمارے پاس آجائے گا two r ٹھیک ہے یہ پہ value اس کے put کرتے ہمارے پاس جو simple cubic کے لیے packing fraction آتی ہے وہ کتنی ہے 0.52 یعنی 52% اب اگر packing fraction 52% ہے تو void fraction پھر کتنی ہوگی 48% ٹھیک ہے اسی طرح body centred cubic میں دیکھ با centred cubic کے لیے ہمارے پاس r ہوتا ہے 3 under root a over 4 یہ سے اگر a نکال لیں تو ہمارے پاس آئے گا 4 r over 3 under root ٹھیک ہے تو یہ value put کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس packing fraction کتنی آرہی ہے 0.68 68% پرسنٹ پرسنٹ 32% پرسنٹ next ہے ہمارے پاس face centred cubic کے لیے packing fraction ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں جو radius ہوتا ہے وہ ہوتا ہے under root 2 a over 4 یہاں سے مارے پاس volume آئے گا وہ آجائے گا 4 r divided by 2 under root یہاں پہ value put کریں گے تو ہمارے پاس آتی ہے 0.74 یعنی 74% پرسنٹ اس کی packing fraction ہے اور اس کا وائیڈ فریکشن ہے 26% سب سے زیادہ پیکنگ فریکشن فیس سنٹر کیو بک کی اس کے بعد بوڈی سنٹر کیو بک اور اس کے بعد سمپل کیو بک تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ سمبری ہے پریمیٹیو فیس سنٹر کیو بک اور بوڈی سنٹر کیو بک اس میں ایج لنس اس کے بعد والیم اکوپائٹ بائی سفیر اور والیم آف یونٹ سیل پیکنگ فریکشن کی اور لاز پہ پرسنٹ ایج فری سپیس پر یونٹ سیل سیل ساتھ میں آپ یاد رکھ لیں پیکنگ فریکشن جتنی ہوگی تو ہنڈرڈ میں سے منس کریں گے تو فری سپیس آ جائے گی اس کے بعد یہ فرمولا یاد رکھ لیں جس فرمولا کے پیکنگ پیکشن جو ہے یہ کیلکولیٹ کی جاتی والیم اکوپائٹ بائی ایٹم ڈیوائی بائی والیم آف یونٹ سیل چھیک ہے اس کے لیے ہمیں پتا ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں ایج لیندھ کا پتا ہونا چاہیے اور سفیر کا جو والیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4 آور 3 پائی آر کیو اب پریمیٹیو میں تو ایک ہی ہوتا ہے ایک ایٹم ہوتا ہے پر یونٹ سیل تو اس کے لیے ہی ہوگا فیس سینٹر کیوبک کے لیے چار ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ملٹیپلائی کیا ہوئے اور سینٹر کیوبک میں کتنے ہوتے ہیں دو تو اس وجہ سے ملٹیپلائی کیا سمری پیکنگ ہمارے پاس ٹاپک ہے انٹرسٹیشل وائڈ انٹرسٹیشل وائڈ بس کیسے کہتے ہیں ان سپیس کو جو کے خریئے ہوتی ہیں hexagonal close پیکنگ یا پھر کیو بھی close پیکنگ کے دوران وائڈ کلوز پیکنگ کے دوران کیا ہوتا ہے سالیڈ میں تین طرح کی جو ہے تین طرح کی جو کلوز پیکنگ ہوتی ون ڈی کلوز پیکنگ ٹو ڈی کلوز پیکنگ ٹری ڈی کلوز پیکنگ ٹھیک ہے تو ان میں جو سپیس ہو جاتی ہیں بیٹوین ایٹم بیٹوین اب ٹرائی گونل وائیڈ میں کیا ہوگا اس میں فر اگزیمپل تین سفیر جو ہیں وہ اس طرح رینج ہیں ٹھیک ہے اس میں جو سپیس کریئٹ ہوگی اسے کہا جائے گا ٹرائی گونل وائیڈ جب کہ ٹرائٹرا ہیٹرل میں کیا ہوگا کہ اس طرح ایک لیئر میں بڑے ہوئے اور دوسری لیئر میں جو ایٹم ہے سفیر ہے وہ ان کے اوپر آرہے تو جب چاروں آرینج ہوں گے تو ان کے درمیان جو سپیس کریئٹ ہوگی اسے کہا جائے گا ٹرائی ڈوائیڈ اور اس طرح ایک لیئر میں اس طرح تین ایٹم ہیں اور دوسری لیئر جو ہے وہ اس کے اوپر پڑی ہوئی اب اس طرح یہ چھ ایٹم ہو گئے یہ دیکھے گا ریڈ کلر سے سیکن لیئر بلو کلر سے اب ان چھ ایٹم کے درمیان جو سپیس کریئٹ ہوگی اسے کہا جائے گا اوکٹا ہیڈرل وائیڈ اب یہاں پہ زیادہ دیکھیں کہ یہ سینٹر میں سپیس کریئٹ ہوئی یہ کیا ہے یہ ٹرائنگلر وائیڈ ہے جب اس میں دیکھیں کہ ایک سپیئر سیکن لیئر پہ پڑا ہوا ہے چار جب آپس میں کمبائن ہوتے ہیں تو وہ پہ کریئٹ ہوتی ہے ٹیٹر وائیڈ اور اسی طرح سکس وائیڈ باڈی ڈائیگنل پہ لوکیٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹوٹل نمبر آف ٹیٹر وائیڈ کتنے وہ آٹھ ایٹ اور آکٹرہ ہیڈ وائیڈ ہوتے وہ میڈل آف سیل ایجز یا پھر سینٹر آف کیوبی سیل میں ہوتے تو ٹوٹل نمبر آف 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 ہوتے ہیں فور سائز کی بات کر لیں تو آف 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 ملٹی پلائی ریڈی اس اور ٹیٹر آف 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 ملٹی پلائی ریڈی آف آف یہاں پہ آف 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 یہ ان کے ریسپیکٹیو ریڈیس ریشو ہیں ٹھیک ہے سمالیس ریڈیس ریشو جو ہم نے پیچھے پڑی ہیں اور یہاں پہ ریڈیس جو ہے وہ کیا آگا وہ بیگس سفیر کا ریڈیس ہوگا اچھا یہاں پہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں کہ کیو بی کلوز پیکنگ کے لیے چھیک ہے کیو بی کلوز پیکنگ کے لیے جو ٹیٹرہیڈل وائٹز ہیں وہ ہوتے ہیں ایڈ اور آپٹرہیڈل وائٹز ہوتے ہیں فور چھیک ہے جبکہ ہیگزہ گونل کلوز پیکنگ کے لیے ٹیٹرہیڈل وائٹز ہوتے ہیں ٹویل اور آپٹرہیڈل وائٹز ہوتے ہیں سکس اب یہاں پہ ذرا دیکھیں گا ٹاپک ہے ریڈیس ریشو کا چھیک ہے ریڈیس ریشو کیا ہے ریشو آف ریڈیس آف کیٹائین تو دا ریڈیس آف این آئین چھیک ہے اگر ریڈیس ریشو گریٹر ہو ویلیو اس کی ہائر ہو تو اس کا مطلب ہے کیٹائین کا سائز لارجر ہے اور کوارڈینیشن نمبر بھی پھر کیا ہوگا گریٹر ہوگا اور اگر ریڈیس ریشو جو ہے وہ سمال ہے تو اس کا مطلب ہے کیٹائین کا سائز سمال ہے تو پھر کوارڈینیشن نمبر کیا ہوتا ہے کام ہوتا ہے کوارڈینیشن نمبر ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں میکسیم نمبر آف اوپوزیٹلی چارج آئین سراؤنڈ اینا در آئین جتنا سائز بڑا ہوگا کیٹائین کا اتنے زیادہ اینا اینز اسے سراؤنڈ کریں گے اور اس کا کوارڈینیشن نمبر اتنا زیادہ ہوگا اور جو ریلیشنشپ ہے بیٹوین ریڈیس ریشو اور کوارڈینیشن نمبر اور سٹرکچلر ارینجمنٹ تو اسے کہا جاتا ہے ریڈیس ریشو روز جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا ہے یہاں پہ ریڈیس ریشو کیا ہو تو کوارڈینیشن نمبر کیا ہوگا اور اس کے سٹرکچر جو ہے وہ کیا ہوگا اسے کہا جاتا ہے ریڈیس ریشو روز اب یہاں پہ ایک پیسٹن دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ دو آئین ہیں اے پلس اینڈ بی نیگیٹیو ان کے ریڈی آئی ہیں ایٹی ایٹ اینڈ ٹو ہنڈڈ بیٹو میٹر ان دا کلوز پیک کریسٹل آف کمپاؤنڈ اے بی پریڈیٹ دا کوارڈینیشن نمبر آف اے پلس ہم نے کوارڈینیشن نمبر بتانا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم ریشو نکالیں گے ریڈیس ریشو ریڈیس ریشو اس کی آ رہی ہے 0.44 0.414 سے لے کر 0.732 تک ریڈیس ریشو آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کوارڈینیشن نمبر کیا ہے سکس ہے اور اس کا سٹرکچر کیا ہوگا وہ ہوگا پیکنگ آف کانسٹوٹونٹس ان کریسٹلز جو کریسٹل کانسٹوٹونٹس ہوتے ہیں یعنی کہ کریسٹل پارٹیکلز وہ دو طرح سے پیک ہوتے ہیں دو ڈیمیشنلی بھی ہوتے ہیں اور تھری ڈیمیشنلی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کلوز پیکنگ ان ٹو ڈیمیشنز اس میں ہمارے پاس آتا ہے سکیر کلوز پیکنگ اور ہیگزا گونل کلوز پیکنگ تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے سکیر کلوز پیکنگ کو ٹھیک ہے اب ذرا یہاں پہ دیکھئے گا سکیر جو ہے وہ چار سکیر کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو وائڈز ہیں وائڈز فارم آسکر ان دس ٹائپ او پیکنگ تو آباؤٹ فیفٹی ٹو پائنٹ فور پرسنڈ سکیر جو ہے وہ اوکوپائی کی ہوئی ہے سکیر میں ہمارے پاس ہے ہیگزا گونل کلوز پیکنگ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں مور دینسلی پیکنگ سکیر کلوز پیکنگ کی نسبت یہاں پہ سکیر جو ہے مور کلوز لی پیک ہوتے ٹھیک ہے اور اس میں جو وائڈز ہیں وہ کیا ہیں وہ ہے ٹرائی اینگلر وائڈز اور اس میں جو سکیر نے سکیر کلوز پیکنگ کی نسبت زیادہ ہے کتنی ہے یہاں پہ سکسٹی پوائنٹ فور پرسنڈ جبکہ وہاں پہ کتنی تھی وہاں پہ تھی فیفٹی ٹو پوائنٹ فور پرسنڈ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہیگزا گونل کلوز پیکنگ میں یہ بیس لیئر ہے جس میں وائڈز کیا ہیں ٹرائی اینگلر وائڈز ہیں اس کے بعد دوسری جو ہے ڈیمینشن وہ تھری ڈیمینشنل پیکنگ ہوتی ہے اور اس میں ہمارے پاس تین ٹائپز ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہیگزا گونل کلوز پیکنگ میں دیکھئے گا کس میں کیا ہوگا اس میں جو ایٹمز ہیں وہ کہاں ہوں گے وہ سینٹر اور پورنرز پہ پلیس ہوں گے ٹھیک ہے ٹو ہیگزا گونل جو ہیگزا گونل کے سینٹر اور پورنر پہ ایٹمز پلیس ہوں گے اور وہ دونوں ہیگزا گونل کیا ہوں گی آپس میں پیرلل ہوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے تین ایٹمز جو ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے وہ میڈ ہوں گے بیٹوین ٹو پلیس اور اس میں جو ایکز آف سمیٹری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکس فول ایکز آف سمیٹری ہوتا ہے اور ایگزا گونل کلوز پیکنگ میں جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ای بی ای بی ٹائپ یا پھر ہم اسے ون ٹو ون ٹو ٹائپ بھی کہہ یہ دیکھیں اس کا چھ کہ یہ ہیگزا گونل کلوز پیکنگ اس میں دو ہیگزا گون دونوں کے سینٹر میں بھی اور کورنرز میں بھی ایٹم موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے تین ایٹم جو ہیں وہ میڈ ہو تے ہیں بیٹوین ٹو پلین اس طرح ہمارے پاس یہ بڑھتی ہے اس طرح ہمارے پاس جو پیکنگ بنے گی وہ کھلائے گی وہ کھلائے گی اے بی ڈائی ٹھیک ہے یہ ہے hexagonal کلوز پیکنگ اور یہ 3 دیمیشنل پیکنگ ہے سیکنڈ 3 دیمیشنل پیکنگ ہمارے پاس ہے کیو بی کلوز پیکنگ ٹھیک ہے اس میں پورت لیئر کے جو سفیرز ہوں گے وہ بلکل فرس لیئر کے سفیرز کی طرح ہوں گے exactly same position پہ کیا ہوں گے پلیس ہوں گے تو اس طرح ہمارے پاس ٹائپ بنے گی وہ کیا کلائے گی abc پھر کیا ہوگا abc ٹائپ اس طرح ہمارے پاس abc abc یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ون ٹو ٹری ون ٹو ٹائپ اور یہ جو پیکنگ ہے اس میں اگز اف سمیٹری کیا ہوتا ہے اگر ہم اس ون ٹوئنٹی کے اینگل پہ کیا کریں تو کیا ہوگا تو ہمیں اپیرنس سیمیلر نظر آئیں گے ٹھیک جو اگز پیکنگ ہے وہ سکس فوڑ ہے جبک کیو بھی کلوز پیکنگ جو ہے یہ تھری فوڑ ہے اس کے بعد اس کا کوڈینیشن نمبر جو ھو کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیو بھی کلوز پیکنگ کلوز پیکنگ دونوں کا کوڈینیشن نمبر کیا ہوتا ٹویل ہے اس میں اگز پل سیرول گول سفیر کے ساتھ کونٹیکٹ میں ہوتا ہے چار لور اور چار جو ہوتے ہیں وہ اپر لیہر میں دیکھئے گا چھکے چار جو ہیں وہ اس سفیر کے اپر سائٹ پہ ہیں چھکے اور چار ہی جو ہیں وہ لور سائٹ پہ ہیں پاس اگزمپل ہیں لیتھی سوڈیم پوٹاشیم رو مگرے یہ سارے جو ہیں بوڈی سینٹرک کیوبک پیکنگ میں ہوتے ہیں اب یہاں پہ کوئن دیکھے گا کہ جو ٹو ڈی ہیگزا گونل کلوز پیکنگ ہے اس میں لیس فری سپیس ہوتی ہے ایس کمپر ٹو ڈی سکیر کلوز پیکنگ ٹھیک اس وجہ سے جو ہیگزا سکیر کلوز پیکنگ یہاں پہ کرسن ہے کہ آف ویچ ون آف دو فالو آئین کمپاؤن ووڈ یو ایکس پیک میکسیم ڈی سینٹرز آف کیٹائن آئین ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے بتانا ہے میکسیم ڈی سینٹرز کس میں ہوگا کیٹائن اور آئین میں سب سے بڑا سائز اگر کیٹائن کا اور آئین کا ہوگا تو اس کا آنسر ہے کیونکہ کیٹائن میں سب سے بڑا سائز آئیوڈ ہے اور سب سے بڑا سائز آئیوڈ آئیوڈ کا ہے اس بڑے سے اس میں میکسیم ڈی سنس ہوگا اور یہاں پہ دیکھئے گا سٹکشور آف میکس اوکسائیڈ is کیو بک کلوس پیک دیکھو بک یونٹ سیل آف میکس اوکسائیڈ کمپوست آف اوکسائیڈ آئین ون فورت آف تیترا ہیڈر وائیڈ آر اوکپائیڈ بائی ڈائی وائیڈ میٹل اوکٹر ہیڈر وائیڈ آر اوکپائیڈ بائی مونو وائیل میٹل اوکسائیڈ کا فارمولا بتانا تو یہاں پہ کیو بی کلوس پیکنگ ہے تو کیو بی کلوس پیکنگ کے لیے ہمارے پاس جو ای نائن ہوتے ہیں پر یونٹ سیل وہ کتنے ہوتے ہیں فور کیو بی کلوس پیکنگ کے لیے اور جو میٹل اے ہے اس نے تیترا ہیڈر وائیڈ کا ون بائی کیو بی نے کتنے ہوتے ہیں چار تو اس طرح درہ دیکھیں تو ریشو جو بنتی بنتی ہے فور ریشو ٹو ریشو فور تو اس کو اگر آپ سیمپل کہیں گے تو یہ ہے گا تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آنسر بنے گا وہ بنے گا اے کتنے اے ون بی کتنے ہوں گے بی ٹو اور آپ سیزن کتنے ہوں گے یہ ہوں گے ٹو ٹھیک ہو گئے تو یہ ہمارے پاس اس کا کریکٹ آنسر آئے گا یہاں پہ ایک پہ دیکھئے کمپاؤنڈ اس فورم بائی کیٹائین سی اے نائن اے نائن نائن اے سیمٹی فائی پرسن اف آف ایدرل وائٹ اب یہاں پہ ایک سی ایک سی ایک تو اس کے لیے جو ہے نائن پر یونٹ سی جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوں گے سکس اب جو کیٹائین ہیں ٹھیک ہے وہ ہے سی اور کیٹائین جو ہے اس نے اوکٹا ہیڈرل وائٹ سپیس کو اوکپائی کیا ہو ہے سو ایک زی گو نل پیک میں جو اوکٹا ایڈرل وائٹ سکس سکس سی سی اوکپائی پرسنٹ آپ نکال لیں تو کتنا آئے گا وہ آئے گا سو اس لیے اس کا فارمولا کیا بنے گا سی فور ای سکس اب اس سی سی پل نکال لیں گے سی ٹو ای سی سی لیے اس کا آنسر جو ہے سیکن آپشن یہاں پہ ہمارے پاس بریویس لیٹس آف کریشل کی کچھ سمدی ہے سب سے پہلے ہم نے پریمیٹیو کیوب کو پڑھا اس میں آٹھ ایٹم جو ہیں وہ کورنر پہ ہوتے ہیں ان کی یونٹ سیل میں کانٹیبیشن آورال ون کی ہوتی ہے تو ٹوٹل نمبر آف ایٹم کتنے ہوں گے ون اور اس میں پیکنگ جو ہے پیکنگ فیکشن جو ہے وہ 0.52 یعنی 52 پرسنٹ اسی طرح باڈی سینٹڈ کیوبک میں ٹوٹل نمبر آف ایٹم جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 2 ون میں ہم نے پڑھا کہ آٹھ کورنر پہ کانٹیبیشن ون ہوگی اور سکس فیس پہ ہیں تو ان کی کانٹیبیشن 3 ہوتی تو آورال جو ہے ٹوٹل نمبر آف ایٹم کتنے ہوتے ہیں 4 اور اس کے جو پیکنگ فریکشن ہے 0.74 یعنی 74 پرسنٹ اور hexagonal close پیکنگ جو ہے اس میں 12 کورنر ایٹم ہیں 2 جو ہیں وہ فیس سائٹ پہ ہیں چی کہ 3 inside ایٹم ہیں تو ٹوٹل نمبر آف ایٹم جو ہیں وہ ہے سکس ٹھیک ہے تو سکس ایٹم ہوں گے ان جیرن سیل اور اس کا پیکنگ فریکشن ہے وہ 0.74 یعنی 74 پرسنٹ اچھا یہاں پہ نیکس دیکھے گا ہمارے پاس ایک بہت ہی امپورٹن ٹرم ہے اسے کہتے ہیں ملر انڈیس ملر انڈیس بسیکلی کیا ہے یہ ایک سیٹ ہے سیٹ آف 3 نمبر ہے یا کہہ لیں کہ نوٹیشن سسٹم ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے آرینٹیشن آف اسے کہتے ہیں ملر انڈیس اور ملر انڈیس جو ہے دی آرینٹی فائد آرینٹی سٹرکچر آرینٹی آرینٹی سائنس میٹیلر جی آرینٹی کرسٹل گرافی ملر انڈیس جو ہے اس میں تین نمبر جو ہیں وہ ہے ایچ کے اور ایل ٹھیک ہے دی سکرائب آرینٹی سیکشن آف اس کو ہم انڈیکیڈ کرتے ہیں ایچ کے اور ایل سے اب ایچ جو ہے یہ نمبر آف لیٹس یونٹ ہیں آلونگ ایکس ایکس ک یہ نمبر آف لیٹس یونٹ آلونگ وای ایکس اور اسی طرح ال نمبر آف لیٹس یونٹ آلونگ زی ایکس اور ان کو لکھنے کا میتھنے ہے ہے کہ ان تینوں کو پرانتیسز میں ٹھیک ہے تینوں نمبرز کو پرانتیسز میں لکھا جاتا ہے اچھا یہاں پہ ایکزیمپل دیکھیں گا کہ یہاں ایک ہمارے پاس ایک کیوبک کرسٹل ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک پلین ہے تو ہم میلر انڈیسز فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے تو ذرا دیکھیں گا یہ جو پلین ہے یہ پلین جو ہے یہ تینوں ایکسز کو انٹرسیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے کہ یہ کس پوائنٹ پہ انٹرسیکٹ کرتا ہے تینوں پلینز کو تینوں ایکسز کو ٹھیک ہے اب اے اے جو ہے یہ ایکس ایکسز کے لانگ بی وائ ایکسز کے لانگ اور سی جو ہے یہ زی ایکسز کے لانگ یہاں پہ ہم اس کو ایچ کے اور ایل بھی لے سکتے ہیں جو کہ لینے چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں ایکزیمپل میں ہم جو ہے ایچ کے ایل کی جگہ اے بی سی لے رہے ہیں اب ایکس ایکسز کے لانگ اس نے کہاں پہ انٹرسیکٹ کیا ہے وہ ون بائی ٹو پہ کیا ہے ٹھیک ہے اس پوری لیندھ کو ہم ون کونسیڈر کریں گے وائے ایکسز کے لونگ جو ہے یہ کمپلیٹ ہے تو اس کو ہم ون لے رہے ہیں اور زیڈ ایکسز پہ تھری بائی فور جو ہے لیٹس پوائنٹ وہاں پہ اس نے انٹرسیکٹ کیا ہے اب کیا کریں کہ ان انٹرسیکس کو ہم ریسی پروکل لیتے ہیں ان کا ریسی پروکل لینے سے ایکسز کے لونگ کتنا آیا ایک ایکی ویلیو ٹو بی کی ویلیو کتنی آئی ون اور سی کی ویلیو آئی ایک فور بائی تھری ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان تینوں کو ہول نمبر میں لے کے آنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تھری سے ملٹیپلائی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو اس کرسیلو گرافک پلین میں جو ملر انڈیسز ہیں وہ کیا آرہے ہیں وہ آرہے ہیں سکس تھری فور اب یہ انڈیکیشن کیا ہے کہ یہ پلین جو ہے یہ ایکس ایکسز وائی ایکسز اور زیڈ ایکسز کے الانگ کہاں پہ کس اورینٹیشن میں لائی کر رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ایکسیمپل ہے ذرا دیکھئے گا ٹھیک ہے اب اوپر والا جو پلین ہے وہ دیکھیں تو ایکس ایکسز کے لانگ انٹرسیکٹ کر رہا ہے وائ ایکسز کے لانگ بھی کر رہا ہے لیکن زیڈ ایکسز کے لانگ انٹرسیکٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے یہ کیونکہ انٹرسیکشن جو پوائنٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہیں تو اس وجہ سے اے کی ویلیو بھی ون بی کی ون اور سی کی 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 انفینٹی ہے کیونکہ یہاں پہ انٹرسیکٹ نہیں کر رہا تھا تو ہم ریسی پروکل لیں گے اس کے بعد جو ہمارے پاس فائنل ویلیو آئی ہے وہ کیا ہے ون ون ان زیرو تو یہ اس پلین کے لیے یہ اس کے ملر انڈیسز ہیں اسی طرح نیچے والا جو ہے کرسیلو گرافک پلین تو وہ کہاں پہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے ایکس ایکسز کے لانگ کر رہا ہے وای ایکسز کے لانگ نہیں کر رہا ہے نہ ہی زی ایکسز کے لانگ کر رہا ہے تو اس وجہ سے ہم دیکھیں گے ایکس ایکسز کے لانگ کہاں پہ کر رہا ہے تو ون بائی ٹو پہ کر رہا ہے اس کا ریسی پروکل لیں تو ان پہ جو ہمارے پاس والیز آتی ہیں ملر انڈیسز کی وہ ہیں ٹو زیرو آنے کا مطلب کیا ہے کے جو اس ایکسز کے لانگ انٹرسیکٹ نہیں کر رہا اچھا نیکس ہمارے پاس کچھ آنک سالڈز ہیں ان کے سٹرچر پار روک صالد ہے سب سے پہلے، یعنی تسولیم کلورائیڈ سوڈیوم کلورائیڈ میں ہے۔ اس کا سٹرکچر ہوتا ہے کیوبیک کلوز پیکنگ چاک ہے؟ اور دیٹئیس خیلت سینترڈ کیوبیک یہ کہاں ہوتی ہے؟ خیلت سینترڈ کیوبیک ہوتی ہے اس میں سوڈیم جو ہے وہ اکٹرہیڈرل سپیسس میں ہوتے ہیں اور توڈیم اور توڈیو کلورائیڈ دونوں کارڈینیشن نمبر سکس ہوتا ہے نمبر آف فارمولا یونٹس یعنی پر یونٹ سیل ٹوٹل جو ہے فور جو ہوتے ہیں یونٹ سیلز اور اس کی اگر ہم دیکھیں سوریٹی کے لیے ان کی جو ریشو بنتی ہے وہ بنتی ہے زیرو پانڈ فور ون فور چھیک ہے لیکن ایکشل میں جو ہے وہ کتنی ہے وہ ہے زیرو پانڈ فائیف تو فائیف اب اس طرح جو ہے جو فیس سینٹرڈ کیوبک ہے اور کون کون سے ہیں لیتھیم ہیلائیڈ سوڈیم ہیلائیڈ ہو گیا ملائیڈ سلور کلورائیڈ سلور برومائٹ اور امونیم کلورائیڈ وغیرہ تو سارے یہ اسی ٹائپ کے مقابلے نیکس ہے سیزیم کلورائیڈ ڈھیک ہے سیزیم کلورائیڈ آئنسیا� جو آئینک سالڈ Don familiar میں کلورائیڈ آئین کیوبک وائیڈ پہ ہوتا ہیں اور سیزیم آئین جو ہوتے ہیں کیوبک وائیڈ پہ اور اس کا کا اٹھا ہوتا ہے اور ان کی ریشو ہے ہے تو ریٹی کے لیے وہ کتنی آتی ہے 0.732 لیکن ایکشل میں کتنی ہے 0.93 ہے ٹھیک ہے یہ کچھ اگزمپل ہیں جو کہ سیزیم کلورائٹ ٹائپ سے بلونگ کرتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے زنگ بلینڈ ٹھیک ہے زنگ بلینڈ یعنی زنگ سلفائیڈ ٹائپ اب یہ جو ہے ٹھیک ہے اس میں سلفائیڈ جو ہیں وہ کیوبک کلوز پیکنگ سٹکچر رکھتے ہیں اور زنگ آئین جو ہیں وہ ٹیٹرہ ہیڈل وائٹ پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آلٹرنیٹ ٹیٹرہ ہیڈل وائٹ اس میں کہا ہے کہ آہ آف ٹوٹل وائٹز آر اکوپائٹ یعنی کہ آلٹرنیٹ ٹیٹرہ ہیڈل وائٹز پہ ہوں گے زنگ اور سلفائیڈ دونوں کا کوڈینیشن نمبر فور ہے اس میں نمبر فرمولی یونٹس پر یونٹس آل جب وہ فور آتے ہیں ٹھیک ہے زنگ سلفائیڈ کیوپرس کلورائیڈ اور کیوپرس برومائیڈ کیوپرس آیو ڈائیڈ وغیرہ یہ سب جو ہیں گے اس ٹائپ کی اگزیمپلز ہیں اچھا نیکس ہے یہ ہے فلورائیڈ سٹکچر ٹائپ ٹھیک ہے کیلشیم فلورائیڈ ٹائپ جو ہے اس میں کیلشیم جو ہے وہ کیو بی کلوز پیکنگ پہ ہوتا ہے جبکہ فلورائیڈ جو ہے اس نے ٹیٹرہ ہیڈل وائٹز اکوپائی کی ہوتے ہیں اور ان کا کوڈینیشن نمبر جو ہے کیلشیم کا ایٹھ ہے جبکہ فلورائیڈ کا کیا ہے فور تو ٹوٹل نمبر آف یونٹ سیل جو ہیں پر یونٹ سیل اس وہ ہوں گے فور ٹھیک ہے اس میں اگزیمپل دیکھ لیں کیلشیم فلورائیڈ بیریم کلورائیڈ بیریم فلورائیڈ وغیرہ اس کے بعد ہے جی انٹی فلورائیڈ سٹکچر ٹھیک ہے سوڈیم اوکسائیڈ ٹائپ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیگیٹیو آئنس جو ہیں انہوں نے اکوپائی کی ہوتی ہے کیو بھی کلوز پیکنگ اور جو سوڈیم آئنس ہیں وہ ٹیٹرہ ہیڈر وائڈ پہ ہوتے ہیں ان کا کوڈینیشن نمبر ہے سوڈیم پور ہے اور اکسائیڈ کا ایٹ ہے تو ان کا ٹوٹل نمبر آف یونٹ سیل جو ہیں فارمولا یونٹس ان یونٹ سیل وہ کیا ہیں پور اس میں سوڈیم اوکسائیڈ لیتھیم اوکسائیڈ پٹاشیم اوکسائیڈ بگرہ شامل ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے نورمل سپائنل سٹیکچر اس میں کیا ہے کہ اس کا جو جنرل فارمولا ہوتا ہے اے بی ٹو او فور یعنی دو طرح کے کیٹائنز ہوتے ہیں اس میں ایک بائیویلنٹ اور ایک ہوتا ہے ٹرائیویلنٹ اب یہ جو ہے اسے کہتے ہیں سپائنل سٹیکچر اس میں کیا ہوتا ہے کہ مگنیشیم نے ٹرائٹرہیڈر وائٹس اوکپائی کی ہوتے ہیں جبکہ اوکسائیڈ آئین جو ہے وہ کیو بھی کلوز پیکنگ کی فارم میں ہوتا ہے اور الومینیم نے اوکٹرہیڈر وائٹس کو اوکپائی کیا ہوتا ہے اور ہمارے پر ہمارے پر سٹیکچر آف مگنیٹ آئیٹ ایف ای 3 او 4 اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں دو طرح کے آئینز ہوتے ہیں فیریک آئینز اور فیرس آئینز ٹھیک ہے اور یہ 2 ریشو 1 کی ریشو سے ہوتے ہیں اس میں اوکسائیڈ آئین جو ہے وہ کیو بھی کلوز پیکنگ کی فارم میں ہوتا ہے فیرس آئین جو ہے انہوں نے اوکٹرہیڈر وائٹس کو اوکپائی کیا ہوتا ہے جبکہ فیریک آئینز نے ٹیٹرہیڈر وائٹس اور اوکٹرہیڈر وائٹس کو اوکپائی کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے کہ وہ سٹیکچر وہ کرسٹل جس میں تمام لیٹس پوائنٹ جو ہے وہ اوکپائیڈ ہوتے ہیں باعدہ کمپوننٹ پارٹیکل سے ایسے کرسٹل کو کہا جاتا ہے آئیڈیل کرسٹل ٹھیک ہے اور ویڈ چینج ان ٹیمپریچر ٹیمپریچر کے چینج سے یا مولیکل اور موشن انکریز ہونے سے ٹھیک ہے ویچ کازز ڈیوییشن فرم آرڈرڈ ارینجمنٹ اینڈ گیوز رائز تو ڈیفیکٹ اور ایمپرفیکشن ان دہ کرسٹل اب کیا ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر کے چینج ہونے سے یا مولیکل اور موشن انکریز ہونے سے کیا آتا ہے اس کرسٹل سٹیکچر میں ارینجمنٹ چینج ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈیفیکٹ یا ایمپرفیکشن آتی ہے اس کرسٹل میں نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے ایمپرفیکشن ان سولیڈ ٹھیک ہے ڈیوییشن فرم پرفیکٹلی آرڈرڈ ارینجمنٹ کونسٹیٹوٹس ڈیفیکٹ اور ایمپرفیکشن بسی کے لیے کہا ہے کہ کرسٹل سٹیکچن میں آرڈرلی ارینجمنٹ میں کوئی ڈیفیکٹ آ سکتا ہے ٹھیک ہے آرڈرلی ارینجمنٹ جو ہے پرفیکٹ نہ رہے اس کو کہا جاتا ہے ڈیفیکٹ یا پھر ایمپرفیکشن اور یہ ڈیفیکٹ جو ہیں یہ تھرمو ڈائنامک ڈیفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایز نمبر آف ڈیفیکٹ ڈیپینڈز آن کیونکہ بہت سے جو ڈیفیکٹس ہیں وہ کس پہ ٹیمپریچر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تھرمو ڈائنامک ڈیفیکٹ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کچھ ایڈیشنل ڈیفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں ڈیو ٹو ڈا پریزنس آف ایمپیروٹیز ٹھیک ہے تو ایمپرفیکشن نوٹ آنلی موڈیفائز پروپرٹیز آف سولیڈ بٹ آلسو گیرز رائز تو نیو پروپرٹیز ایمپرفیکشن کی وجہ سے نہ صرف سولیڈ کی پروپرٹیز جو ہیں چینج ہوتی ہیں بلکہ نیو پروپٹیز آرائز ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے الیکٹرونک ایمپرفیکشن اچھا اس میں کیا ہے کہ الیکٹرونز نوربلی جو ہوتے ہیں وہ اکوپائیڈ ہوتے ہیں لوئر سینرجی سٹیٹ میں بٹ کیا ہوتا ہے کہ جب ہائی ٹیمپریچر ہوتا ہے تو الیکٹرونز جو ہیں وہ ایکسائٹ ہوتے کہ کہاں چلے جاتے ہیں ہائر انرجی سٹیٹ میں ٹھیک ہے تو فار ایکزمپل جیسا کہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ پیور سیلیکون اور جرمینیم میں الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ تھرملی ریلیز ہو جاتے ہیں فروم کوبلنٹ بانڈز ٹھیک ہے اب اب زیرو کیلون یعنی تیمپریچر اب اب ہوگا زیرو کیلون سے تو الیکٹرونز جو ہیں وہ کیا کریں گے کوبلنٹ بانڈز سے تھرملی ایکسائٹ ہو جائیں گے تو یہ جو الیکٹرونز ہیں یہ کیا کرتے ہیں فری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے الیکٹیکل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے اور اس طرح کی کنڈکشن کو کہا جاتا ہے انٹریزنگ کنڈکشن ٹھیک ہے اب الیکٹرون جب ڈیفیشنٹ بانڈ ہوگا تو الیکٹرون جب ڈیلیز ہوگا تو اس کی جگہ کیا کریئٹ ہوگا ہول کریئٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اسی طرح پھر جو ہے الیکٹرون اور ہول کی تھو جو ہے الیکٹیکل کنڈکٹیوٹی ہوتی ہے اب دوسری جو ٹائپ ہے اسے کہتے ہیں اٹومک ایمپرفیکشن ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کمپاؤنڈ میں جو ایٹمز کی یا آئنز کی اس میں ایرگولیٹیز آتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ٹائپ کو کہا جاتا ہے اٹومک ایمپرفیکشن اور اٹومک ایمپرفیکشن یہ دو طرح کی ہے ایک ہے سٹیشو میٹرک ڈیفیکٹ پہلے یہ دیکھیں کہ سٹیشو میٹرک کمپاؤنڈز کون سے ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ جن میں نمبر آف پوزیٹیو اور نیگٹیو آئنز کیا ہوں اگزیکٹلین ریشو ہوں ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیمیکل فارمولا سے انڈیکیئر کریں سٹیشو میٹرک ڈیفیکٹ میں سب سے پہلا ڈیفیکٹ ہے سکوٹ کی ڈیفیکٹ اب اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سیم نمبر آف نیگٹیو اور پوزیٹیو آئنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی جگہ پہ کیا ہوتا ہے دیکھیں کہ یہاں سے کیا ہے کیٹائین مس ہے اور یہاں سے کیا مس ہے ان آئنز تو سیم نمبر آف پوزیٹیو اور نیگٹیو آئنز مس ہے اس طرح کی ڈیفیکٹ کو کہتے ہیں سکوٹ کی ڈیفیکٹ اور اس طرح کا ڈیفیکٹ جو ہے مور موسٹ کومن ہے ان آئنی کمپاؤنڈز ٹھیک ہے ایسے آئنی کمپاؤنڈ جن کا کوڈینیشن نمبر کیا ہو ہائی ہو ٹھیک ہے اور جہاں پہ سائز جو ہے نیگٹیو اور پوزیٹیو آئنز کا ہوا تقریباً کیا ہو ایکوال ہو ٹھیک ہے ایسے آئنی کمپاؤنڈ جن کا کوڈینیشن نمبر ہائی ہو اور جن میں پوزیٹیو اور نیگٹیو آئنز کا سائز کیا ہو تقریباً ایکوال ہو ایسے کمپاؤنڈز میں یہ ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے اب اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے کیا ہے کہ کمپاؤنڈ کی ایک تو ڈینسٹی ڈیکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے کیا ہوگا اس کی جو نیوٹریلٹی ہے وہ مینٹین رہے گی کیونکہ پوزیٹیو آئنز بھی گیا اور نیگٹیو آئنز بھی گیا ٹھیک ہے تو کمپاؤنڈ جو ہے وہ نیوٹرل رہے گا تو کیا ہے کہ سوڈیم کلورائیڈ جو ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تقریباً ٹین ریس پار سکس سکوٹ کی پیرز پر سینٹی میٹر کیوب ہوتے ہیں ایٹ روم ٹیمپریچر یعنی اتنے زیادہ پیر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ مس ہوتے ہیں اب یہاں بے ایک اور پانٹ دیکھئے گا کہ اس ڈیفیکٹ میں سکوٹ کی ڈیفیکٹ میں کیا ہوتا ہے تو ڈینسٹی ڈیکریز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کریسٹل جو ہے بیگنز ٹو کنڈکٹ الیکٹسٹی ٹو سمال ایکسٹینٹ بائی آئینک میکنیزم اب پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین مس ہونے کی وجہ سے وہاں پہ سپیسز ہولس کریئٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے سمال ایکسٹینٹ میں الیکٹسٹی ٹھیک ہے اور سٹیشو میٹرک ڈیفیکٹ میں دوسرا ڈیفیکٹ ہے انٹرسٹیشل ڈیفیکٹ ٹھیک ہے جب کرسٹل میں کسی بھی کرسٹل میں جب سفیرز ارینج ہوتے ہیں ایٹمز ارینج ہوتے ہیں یا آئینز ارینج ہوتے ہیں تو ان میں کچھ سپیسز کریئٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ان سمال سپیسز جنہیں انٹرسٹیسز کہا جاتا ہے وہاں پہ اگر کوئی ایمپیورٹی آ جائے ٹھیک ہے کوئی نیا آئین آ جائے تو اس وجہ سے جو ڈیفیکٹ کریئٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں انٹرسٹیشل ڈیفیکٹ اور تیسری ٹائپ ہے یہ ہے فرینکل ڈیفیکٹ اب فرینکل ڈیفیکٹ جو ہے یہ کیسے کریئٹ ہوتا ہے کہ جب کوئی آئین جو ہے وہ اپنی کریکٹ لیٹس سائٹ کو لیو کر کے کہاں چلا جائے ٹھیک ہے انٹرسٹیشل سائٹ کو اکوپائی کر لیں ٹھیک ہے ڈیفیکٹ ایسے آئینی کمپاؤنڈز میں ہوتا ہے جن کا کارڈینیشن نمبر کیا ہو لو ہو اور جس میں جو سائز ہے بیٹوین کیٹائین اور نائن کیٹائین اور نائن کا سائز کا ڈیفرنس کیا ہو لارج ہو ٹھیک ہے تو اس ڈیفیکٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے جو نیوٹرلیٹی ہے ڈینسٹی ریمین سیم بٹ ڈائیلیکٹرک کانسٹنٹ جو ہے میڈیم کا وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کہہ ہے کہ کوئی بھی آئین مس نہیں ہے لیکن ایک آئین اس نے اپنی کریکٹ لیٹس سائٹ کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا ہے انٹرسٹیشل پہ چلا گیا ہے ٹھیک ہے وہ سپیس پہ چلا گیا ہے جو کہ کریئٹ تھی ہی تو اس طرح کے ڈیفیکٹ ہے وہ کیا کلاتا ہے فرنکل ڈیفیکٹ کلاتا ہے اس میں نیوٹرلیٹی اور ڈینسٹی سیم رہتی ہے لیکن ڈائیلیکٹرک کانسٹنٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اب اگزیمپل دیکھ لیں کہ زنگ سلفائیڈ سلور کلورائیڈ سلور برومائیڈ اور سلور آئیوڈائیڈ وغیرہ ان میں ہی فرنکل ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے اچھا یہ جو تینوں ڈیفیکٹس ہیں ٹھیک ہے سکوٹ کی ڈیفیکٹ انٹرسٹیشل ڈیفیکٹ اور فرنکل ڈیفیکٹ ٹھیک ہے سٹیشومیٹرک ڈیفیکٹس کی ٹائپ ہیں ٹھیک ہے اور نیکس جو ہے زرہ دیکھیں گا اٹومک انپر فیکشن میں دوسری ٹائپ جو ہے ایک تو ٹائپ تھی سٹیشومیٹرک ڈیفیکٹ جو کہ ہم تین فردہ ٹائپ پڑھ چکے ہیں دوسرا ہے نون سٹیشومیٹرک ڈیفیکٹ ٹھیک اب کیا ہے کہ نون سٹیشومیٹرک ڈیفیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے کمپاؤنڈ جن میں پوزیٹیو اور نیگٹیو آئین کی ریشو جو ہے وہ ڈیفر کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایکوال نہیں ہوتی ڈیفرڈ ڈیفرینٹ ہوتی ہے ایسے جو کمپاؤنڈ ہیں ان کا آئیڈیل فارمولا نہیں ہوتا ٹھیک ہے ایسے کمپاؤنڈ کو نون سٹیشو میٹری کمپاؤنڈز کہا جاتا ہے اب اس میں درہ دیکھئے گا ان دس ٹائپ آف کمپاؤنڈ بیلنس آف پوزیٹیو این نیگٹیو چارجز آلویز مینٹین ٹھیک ہے اینی پوزیٹیو اور نیگٹیو آئیس تو ڈیفر کر رہے ہیں لیکن چارجز کیا ہوں گے وہ مینٹین کریں گے ٹھیک ہے کس وجہ سے با ایکسٹرہ الیکٹرونز اور ایکسٹرہ پوزیٹیو چارج چارجز ہوں گے مینٹین رہیں گے کس طرح ہوں گے با ایکسٹرہ الیکٹرونز اور ایکسٹرہ پوزیٹیو چارج اچھا نون سٹیشو میٹرک ڈیفیکٹس جو ہیں ان کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا جو ہے ذرا دیکھیں گا میٹل ایکسس ڈیفیکٹس ڈیو ٹو این آئین ویکنسیز اب کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں میٹل آئین ایکسس میں ہوتے ہ تند اور نیگٹیو آئین ان ایکسٹ ہوتے انہیں تو انہیں�سٹ ہوتا ہے ہوتا ہے وہاں پہ ہول کریٹ ہوتا ہے اور اس ہول کو جو ہے وہ فل کون کرتا ہے الیکٹرون یعنی الیکٹرون جو ہیں وہ نیگٹیو آئین کی جگہ لے رہے ہیں اس وجہ سے کس طرح کیا ہوتا ہے الیکٹیکل نیوٹالٹی جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے اب وہ جو ہول اکوپائی کی ہے الیکٹرون نے اس کو کہا جاتا ہے ایف سینٹرز کیا کہا جاتا ہے ایف سینٹرز اور زہر تر جو کلرز اپیر ہوتے ہیں تو ریسپونسیبل آف کلر جو ہے کلر آف کمپاؤنڈ وہ کیا ہے وہ ہے ایف سینٹر ٹھیک ہے اب اس میں ذرا ایکزیمپل دیکھئے گا کہ ایکسیس آف سوڈیم ان سوڈیم کلرائیٹ میکس کرسٹل اپیر ییلو اسی طرح ایکسیس آف لیتھیم ان لیتھیم کلرائیٹ میکس اٹھ پنک اور ایکسیس آف پوٹاشیم ان پوٹاشیم کلرائیٹ میکس اٹھ وائلٹ جو کمپاؤنڈ 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 ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈیو ٹو ایف سینٹرز تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئسہ نہیں ہے آپ نے یاد رہنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں گا گریٹر در نمبر آف سینٹرز جتنے زیادہ سینٹر ہوں گے گریٹر دیکھیں گریٹر ویل بی انٹینسٹی آف کلر اتنی زیادہ کلر انٹینسٹی ہوگی تو یہ جو ہے ڈیفیکٹ اس کائنڈ آف ڈیفیکٹ اس فاؤنڈ آف کریسٹل ویچ اس لائکلی لائکلی تو پوزیس سکوٹ کی ڈیفیکٹ اور یہ ڈیفیکٹ جو ہے زیادہ تر ان کرسلز میں ہوتا ہے جن میں سکوٹ کی ڈیفیکٹ بھی ہو سکوٹ کی ڈیفیکٹ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس میں سیم نمبر آف پوزیٹیو اور نیگٹیو آئنز مس ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ سکوٹ کی ڈیفیکٹ ہوگا تو وہاں پہ پوزیبیٹی ہوگی ایف سینٹر کی بھی ٹھیک ہے یہ ذرا دیکھیں کہ یہاں سے کیا مس تھا این آئین مس تھا تو یہاں پہ اس نے سپیس کو اکوپائی کیا الیکٹرون میں ٹھیک ہے نون سٹیشو میٹرک ڈیفیکٹ کو ہم ایکسپین کر رہے ہیں تو سیکنڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے میٹل ایکسس ڈیفیکٹ اب یہ ڈیفیکٹ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ پوزیٹیو آئین جو ہے وہ ایکسٹرہ موجود ہوتے ہیں انٹرسٹیشل سائٹ پہ ٹھیک ہے اس وجہ سے کیا ہوگا کہ الیکٹیکل نیوٹریٹی جو ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ انٹرسٹیشل سائٹ پہ ایکسٹرہ الیکٹرون آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ پوزیٹیو آئین ایکسٹرہ موجود ہے تو اس کو پھر الیکٹیکلی نیوٹرل رکھنے کے لیے کرسٹل کو کیا ہوگا ایک ایکسٹرہ الیکٹرون وہاں پہ آئے گا انٹرسٹیشل سائٹ تو یہاں پہ ذرا دیکھیں گا this type of defect is shown by crystal which are likely to show frankl defects یہ جو defect ہے یہ عام طور پہ ان کرسٹل میں ہوتا ہے کہ جن میں frankl defect موجود ہو ٹھیک ہے frankl defect ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جس میں آئین جو ہے اپنی انٹرسٹیشل سائٹ کو چھوڑ کے اپنی اصل جگہ کو چھوڑ کے کہاں چلا جاتا ہے یعنی لیٹس سائٹ کو چھوڑ کے انٹرسٹیشل سائٹ پہ چلا جاتا ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ ایک پوزیٹیو آئین جو ہے ایکسٹرہ پوزیٹیو آئین وہ کہاں آگیا ہے وہ انٹرسٹیشل سائٹ پہ آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پھر کیا کرنا ہے بیلنس کرنے کے لیے ایک الیکٹرون جو ہے وہ کہاں آیا انٹرسٹیشل سائٹ پہ تو یہ جو ٹائپ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ نون سٹیشرمیٹرک ڈیفیکٹس ہیں اور اس میں کیا ہوا اس میں یہ کس وجہ سے تھا ڈیو ٹو دا میٹل ایکسس ڈیفیکٹ اب اس میں ایک اور بات ہے کہ جب ایکسٹرہ پوزیٹیو آئین آئے گا انٹرسٹیشل سائٹ پہ ٹھیک ہے تو اس کو الیکٹرکلی نیوٹرل رکھنے کے لیے الیکٹرون جو ہے وہ کسی دوسری انٹرسٹیشل سائٹ پہ جائے گا ٹھیک ہے یعنی سیم کی بجائے کیا ہوگے الگ الگ انٹرسٹیشل سائٹ میں ایڈ ہوں گے اور اسی طرح اٹھڑ جو ہے میٹل ڈیفیشنسی ڈیو ٹو کیٹائین وکینسس اب اس ٹائپ میں کیا ہوتا ہے کہ جو نون سٹیشومیٹری کمپاؤنڈ ہیں ٹھیک ہے ان میں میٹل ڈیفیشنسی ہوتی ہے ڈیو ٹو ایپسنس آف میٹل آئین فرم ڈیر لیٹس سائٹ اب دیکھیں گا کہ اس لیٹس سائٹ میں جو میٹل آئین ہے وہ کیا ہے ایپسنٹ ہے تو اس چارج کی کمی کو کون پورا کرے گا ایک ایڈجیسنٹ جو ہے آئین پورا کرے گا ہائی پوزیٹیو چارج ٹھیک ہے جو یہاں پہ پوزیٹیو آئین کی ویکنسی کی وجہ سے یا مسنگ کی وجہ سے جو پوزیٹیو چارج میں کمی آئی ہے وہ کیسے پوری ہو رہی ہے ایڈجیسنٹ جو ہے آئین جس کا ہائی پوزیٹیو چارج ہے وہ اس کو بیلنس کر رہا ہے ٹھیک ہے تو دیس ٹائپ آف ڈیفیکٹیز جنرلی شون بائی کمپاؤنڈ آف ٹرانزیشن آم طور پر جو ٹرانزیشن میٹلز ہیں ان میں اس طرح کا ڈیفیکٹ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں ذرہا اگزیمپل دیکھیں گا فیرس آکسائیڈ ہے فیرس سلفائیڈ اور نیکل آکسائیڈ rian type xin ایما ان مарт ph руб میں کیا ہوتا ہے یہ ناو میٹلے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے پڑھا ہے جو اس ہیں تم shocked 있으니까 و دو ایکسج کا изکام ملائ مدار تیcast پلی ایٹ آہم جوال مدار تیفیکٹی دنسلا ایسا ڈیفیکٹس ڈیفیکٹس میں ہم نے تین فردر ٹائپس پڑھی ہیں ایک سکوٹ کی ڈیفیکٹ اس کے بعد دوسرا تھا فرینکل ڈیفیکٹ اور ایک تھا انٹرسٹیشل ڈیفیکٹ جبکہ نون ڈیفیکٹس میں ہم نے تین کیٹیگریز پڑھی ہیں ایک وہ کیٹیگری ایک وہ ٹائپ کے جس میں کیا ہوتا ہے اینائن میس ہوتا ہے اور اس کی جگہ پہ الیکٹرون آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری وہ ٹائپ کے جس میں کیا ہوگا ایک ایکسٹرہ جو ہے وہ انٹرسٹیشل سائٹ پہ آ جائے گا تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے کسی دوسری انٹرسٹیشل سائٹ پہ پلیس ہوگا اور تیسری ہم نے جو ٹائپ پڑھی ہے اس میں یہ پڑا ہے کہ کیٹین جو ہے کیٹین میس ہوگا تو اس پوزیٹیو چارج کو بیلنس کرنے کے لیے ایڈجیسن جو آئین ہے ویدھ ہائی پوزیٹیو چارج وہ اس کو بیلنس کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے سٹیشو میٹرک اور نون سٹیشو میٹرک ڈیفیٹس کی تین تین فردر کٹیگریز پڑی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے مگنیٹک پروپرٹیز آف سالٹ ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے ڈائے مگنیٹک سبسٹانسز یہ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ ویکلی ریپیلٹ ہوتے ہیں بائی مگنیٹک کیل ٹھیک ہے اور ان میں انپیڈ الیکٹرونز موجود نہیں ہوتے تمام الیکٹرونز جو ہوتے ہیں وہ پیرڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا پیرڈ ہیں یہ بھی پیرڈ ہیں اور یہ بھی پیرڈ ہیں اب اس میں اگزیمپل بات کر لیں کہ کون سے سبسٹانسز ڈائے مگنیٹک ہیں تو سوڈیم کلورائیڈ زنگ کیڈمیم کوپر آئین اور ٹائٹینیم اوکسائیڈ یہ سارے کیا ہیں یہ ڈائے مگنیٹک سبسٹانسز ہیں اور یہ ہوتے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس ٹائپ ہے پیرہ مگنیٹک سبسٹانسز ٹھیک ہے یہ ایسے سبسٹانسز ہیں جو کہ اٹریکٹڈ بائی مگنیٹک فیل جن کو مگنیٹک فیل کیا کرتی ہے اٹریکٹ کرتی ہے اور ان میں کیا ہوتے ہیں ان میں انپیڈ الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ لوز مگنیٹیزم ان ایبسنس آف مگنیٹک فیل اب یہ دیکھئے گا کہ یہاں پہ جو ہیں الیکٹرونز پیڑ کی بجائے کیا ہوں گے انپیڈ ہوں گے ٹھیک ہے اس میں ذرا ایکزمپل دیکھئے گا جیسے کہ کیوپرس آکسائیڈ وینیڈیم آکسائیڈ ہے اور ٹراندیشل میٹر جو ہیں کرومیم میگنیز نکل کوبار ان سب میں انپیڈ الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں تو یہ سب ہی کیا ہیں یہ پیرہ مگنیٹک سبسٹانسز ہیں اس کے بعد جو کٹیگری ہے وہ ہے فیرو مگنیٹک سبسٹانسز اب یہ ایسے سبسٹانسز ہیں جن کو مگنیٹک فیل اٹریکٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اٹریکٹڈ بائی مگنیٹک فیل اور یہ پرمنٹ میگنیٹیزم شو کرتے ہیں ان دے ایبسنس آف مگنیٹک فیل یعنی مگنیٹک فیل کی ایبسنس میں بھی پرمنٹ میگنیٹیزم شو کریں گے اب اس میں ایکزمپل ہے آئرین گوبارٹ نکل کرومیم اوکسائیڈ ہے جو کہ آڈیو اور ویڈیو ٹیپس میں یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ پیرک اوکسائیڈ جو ہے ٹھیک ہے یہ سارے جو ہیں فیرو مگنیٹک سبسٹانسز ہیں اب فیرو مگنیٹک جو ہے فیرو مگنیٹیزم یہ کیسے آرائز ہوتا ہے اٹرائزز بیکاوز آف سپونٹینیس آلائنمنٹ آف مگنیٹک مومنٹس اینڈیاریکشن اس میں کیا ہوتا ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں میگنیٹک مومنٹس جو ہیں وہ سیم ڈیاریکشن میں علاین ہو جاتے ہیں اور ایک خاص ٹیمپریچر ہوتا ہے جس پہ فیرو مگنیٹک سبسٹانسز اپنا فیرو مگنیٹیزم کیا کردیتے ہیں لاؤز کر کے پیر piston میں چینج ہوجاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ ٹیمپریچر جس فیرو مگنیٹک سبسٹانسز پیرا مگنیٹک بن جائیں اس ٹیمپریچر کو کہا جاتا ہے کیوری ٹیمپریچر ٹھیک ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ دیسر ہیں اکثر انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کیوری ٹیمپریچر کیا ہے وہ ٹیمپریچر جس پہ پیرو مگنیٹک اس میں کنورٹ ہو جائیں پیرا مگنیٹک میں ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہاں پہ آئرن کی بات کی رہی ہے آئرن کا کیوری ٹیمپریچر کیا ہے وہ ہے ون تھاؤزن تھرٹی تھری کلون اور نکل کا ہے سکس ٹونٹی نائن کلون اب یہاں پہ ہم ڈیفرنس بھی کر سکتے ہیں ڈائیو مگنیٹک اور پیرا مگنیٹک میں کہ ایسا میٹیریل ٹھیک ہے وہ ڈائیو مگنیٹک کلائے گا جو کہ مگنیٹک فیلڈ سے باہر کی طرف موو کرے if it tends to move out of مگنیٹک فیلڈ اور وہ میٹیریل جو کیا کرے مگنیٹک فیلڈ کی طرف موو کرے it tends to move into a مگنیٹک فیلڈ اسے ہم پیرا مگنیٹک next ہمارے پاس ڈائیپ ہے ڈیفرنگنیٹک سبسٹانسز اب ڈیفرنگنیٹک سبسٹانسز جو ہیں یہ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جن میں انپیڈ الیکٹرونز تو موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے انپیڈ الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں اس بیس پہ ہم سمجھیں گے کہ یہ یا تو پیرا مگنیٹک ہیں یا پیرا مگنیٹک ہوں گے ٹھیک ہے لیکن ایکشل میں ان کا جو نیٹ مگنیٹک مومنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے zero اس کی ریزن کیا ہے اس کی یہ ہے کہ جو پیرل جو ان کا مگنیٹک مومنٹ ہے جتنے نمبر پیرلل مگنیٹک مومنٹس کے ہیں اتنے ہی انٹی پیرلل کے ہیں تو وہ مگنیٹک مومنٹ کیا ہو جاتا ہے کینسل ہو کے نیٹ کتنا رہ جائے گا زیرو رہ جائے گا ایسے سبسٹانسز جو ہیں وہ کیا کلاتے ہیں وہ کلاتے ہیں انٹی فیرو مگنیٹک سبسٹانسز اس میں ذرا ایکزیمپل دیکھیں گا مینگنیز اوکسائیڈ ہے اور پیرک اوکسائیڈ اور پیرس اوکسائیڈ وغیرہ یہ سب شامل ہیں ٹھیک ہے ان میں انپیڈ الیکٹرونز تھے لیکن ان کے مگنیٹک مومنٹ کینسل ہونے کی وجہ سے یہ کیا ہے یہ انٹی فیرو مگنیٹک سبسٹانسز کہلاتے ہیں ہم نے انٹی فیرو مگنیٹک میں پڑھا ہے کہ کیا ہوں گے پیرلل اور انٹی پیرلل مگنیٹک مومنٹ ایکوال ہوں گے جس کی وجہ سے نیٹ کیا ہوگا زیرو ہوگا لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ ان ایکوال نمبر آف پیرلل انٹی پیرلل مگنیٹک مومنٹ جس کی وجہ سے فیری مگنیٹک سبسٹانسز کیا ہے مگنیٹک مومنٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے ان کا نیٹ مگنیٹک مومنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ذرا ایکزیمپل دیکھ لیں فیرائٹس جو ہیں دے آر فیری مگنیٹک سبسٹانسز اچھا جو فیری مگنیٹک ٹھیک ہے انٹی فیرو مگنیٹک اور فیرو مگنیٹک سالڈز ہیں ان سب کو پیرا مگنیٹک سبسٹانسز میں کسی خاص ٹیمپریچر پہ چینج کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ یہ فیری مگنیٹک ہے ایف پی سری او فور ایڈ فیفٹی کیلون پہ یہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے پیرا مگنیٹک دسیز بیکاوز آف آلائنمنٹ آف سپینز ان ون ڈیریکشن آن ہیٹی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ تو ان کی آلائنمنٹ آبوسٹ ہے ڈیفرنٹ ہے لیکن اس ٹیمپریچر پہ کیا ہوگا ٹھیک ہے جو مگنیٹک مومنٹس ہیں وہ آلائن ہو جائیں گے یعنی سیم مگنیٹک سیم ڈیریکشن ہو جائے گی ہے سپین کی آلائنمنٹ ہو جائے گی اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹیمپریچر ہے جس کو کہتے ہیں کیوری یعنی وہ ٹیمپریچر جس سے اب اوگ ٹیمپریچر پہ پہ ہوا وہ اپنا ferromagnetism loss کر دیں ٹھیک ہے اور اس temperature پہ کیا ہوتا ہے کہ ferromagnetic substance convert ہو جاتا ہے change ہو جاتا ہے اسی طرح ایک اور temperature ہے اسے کہتے ہیں neal temperature وہ temperature ہے جس پہ کوئی anti ferromagnetic substance ہے وہ ferromagnetic میں تبدیل ہو جائے ferromagnetic اگر ferromagnetic میں ہے اسے کیوری temperature کہتے ہیں اور anti ferromagnetic جس پہ پیرا مگنیٹک میں change ہوگا اسے neal temperature کہتے ہیں اچھا یہاں پہ دیکھے گا کہ جو solids ہوتے ہیں ان کو classify کیا جاتا ہے تین گروپس میں conductors, semi conductors اور insulators جو conductors ہیں ان کی conductivity ہوتی ہے 10 rays پار 4 to 10 rays پار 7 ٹھیک ہے unit کے آئے گا پر اہم پر میٹر یہاں پہ unit غلط لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہیں semi conductors ان کی conductivity ہوتی ہے 10 rays پار minus 6 to 10 rays پار 4 اور جبکہ insulators جو ہوتے ہیں ان کی conductivity بہت ہی کم ہوتی ہے ان کی conductivity 10 rays پار minus 10 to 10 rays پار minus 20 تو یہ range ہے ٹھیک ہے conductors semi conductors اور insulator کی conductivity اور conductivity کا unit کیا ہوتا ہے unit ہوتا ہے per home per meter اچھا نیکسٹ ہمارے پاس electrical properties of solids سب سے پہلے ہے پیزو electricity اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو polar crystals ہیں ٹھیک ہے ان پہ mechanical force apply کی جاتی ہے جس کی وجہ سے ions جو ہیں وہ displace ہوتے ہیں اور ion displacement کی وجہ سے electricity produce ہوتی ہے ٹھیک ہے so it is electricity produced when mechanical force is applied on polar crystals due to displacement of ions اسے کہتے ہیں پیزو electricity اب نیکس جڑھا دیکھیں کہ وہ پائرو electricity اس میں electricity produce ہوتی ہے جب ہم polar crystals کو heat کرتے ہیں ٹھیک ہے polar crystals کو heat کریں گے نتیجہ تن electricity produce ہوگی یہ کہلاتی ہے pyro electricity next is ferro electricity اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ phyzo electric crystals ہیں جن میں جو dipoles ہیں وہ permanently polarized ہوتے ہیں ٹھیک ہے in the absence of electric field لیکن جو direction ہے وہ change ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ان کی direction change ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کو ferro electricity کہا جاتا ہے فیرو کا word اس لیے use کے جاتا ہے یہ analogie with ferro magnetism ہے ٹھیک ہے وہاں بھی کیا ہوتا ہے وہاں بھی magnetic field کی presence میں جو magnetic moment ہے وہ aligned ہو جاتے ہیں جو polarization ہے وہ کیا ہو جاتی ہے اس کی جو direction ہے وہ change ہوتی ہے اس میں دیکھئے گا barium titanate sodium potassium titrate ہے جس روشلی سارٹ بھی کہتے sodium potassium titrate and potassium dihydrogen phosphate are some of polar crystals exhibit ferro electricity تو یہ کچھ example ہیں ferro electricity کی یعنی ایسے substances جو کہ یہ phenomena exist کرتے ہیں اب اسی طرح next way anti ferro electricity اب اس میں کیا ہوتا ہے کچھ کرس ایسے ہوتے ہیں جن کے ڈائی پوز جو ہیں وہ اس طرح align ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان میں alternate up and down alignment ہوتی ہے آلٹر net alignment کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کا net dipole moment جو ہے وہ zero ہوتا ہے اس طرح انہیں کہا جاتے anti ferro electricity اور lead zero net جو ہے وہ اس کی example ہے اس طرح next ہے super conductivity ٹھیک ہے super conductivity سے کیا مراد ہے it defines when it offers no resistance to flow of electricity تھی اگر electricity کے flow میں کوئی بھی resistance نہیں ہے تو substance super conductor ہے کوئی بھی substance ایسا نہیں ہے کہ روم ٹیمپریچر پہ سوپر کنڈکٹر جو سوپر کنڈکٹر ہیں انہیں سوپر میکنٹس بنانے کے لیے اور electronic power transmission کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ پہ کچھ example ہیں چاہیے example چھ کہ یہ پہ tmtsf ایک super کنڈکٹر یہ کیا ہے یہ تیٹرام مثائل سیلینا فلوالین تو یہ جو ہے یہ سوپر کنڈکٹر ہے اور اسی طرح مرکری جو ہے چھ کہ فور کیلون پہ مرکری میں یہ فینامنا جو کیا گیا نیکس ہمار پاس سمی کنڈکٹر بڑا ایسے سبسٹانس جن کی کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ ان بیٹوین کنڈکٹر اور انسولیٹر ہوتی انہیں سیمی کنڈکٹر کہا جاتا ہے سیمی کنڈکٹر دیکھیں کہ جو پیور سبسٹانس ہوتے ہیں سیمی کنڈکٹر پیور سبسٹانس اور سیمی کنڈکٹر ہیں انہیں کہا جاتا ہے انٹرنزک سیمی کنڈکٹر اس میں سیلیکون اور جرمنیم شامل ہیں ان کیس اف سیمی کنڈکٹر اگر کنڈکٹیوٹی کی وجہ سے ہے تو انہیں سیمی کنڈکٹر کہا جاتا ہے انٹرنزک سیمی کنڈکٹر کون سا ہوگا جو کہ پیور سبسٹانس ہے اور انٹرنزک کون سا ہوگا جس میں کنڈکٹیوٹی جو ہے وہ کی وجہ سے اور سیمی کنڈکٹر میں جو ایڈ کی جاتی ہیں اس پروسس کو کہتے ہیں ڈوپنگ اس کو کہتے ہیں ڈوپنگ اب اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر فیفت گروپ ایلیمنٹ کے ساتھ دوپنگ کی جاری ہے ٹھیک ہے فور گروپ ایلیمنٹ کی تو یہ ٹائپ کلائے گی این ٹائپ سیمی کنڈکٹر ٹھیک ہے اور اگر ٹھرڈ گروپ ایلیمنٹ سے ڈوپنگ کروائی جا رہی ہے تو یہ ٹائپ کلائے گی ٹائپ سیمی کنڈکٹر ٹھیک ہے ٹائپ اچھے یہاں پہ دیکھئے گا کہ جو ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے اس کو اسے ایزا ریکٹی فائر یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے which is formed by combination of n ٹائپ and p ٹائپ سیمی کنڈکٹر ٹھیک ہے ڈائیوڈ جو ہے کس سے ملکہ بنا ہوتا ہے it is a combination of n ٹائپ and p ٹائپ سیمی کنڈکٹر جبکہ جو transistors ہیں ٹھیک ہے یہ n p n یا p ٹائپ سیمیکنڈکٹر تو یہ ڈائیوڈ جو ہے یہ ڈیکٹی فائر کے طور پر ہوتا ہے اور ٹرانزیسٹر جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سینڈوچ ہوتا ہے یا تو ہوگا این پی این یا ہوگا پی این پی یہاں پر لاس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس سمری ہے یہاں پہ بھی کچھ نئے پوائنٹس ہیں جیسے کدھر دیکھیں کہ سوڈیم کلورائٹ جو ہے اس میں جو سکوٹ کی پیرز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹین ریز پار سکس پر سینٹی میٹر کیوب چھیک ہے یعنی ایک سینٹی میٹر کیوب میں سوڈیم کلورائٹ کے سینٹی میٹر کیوب میں ٹین ریز پار سکس صورت کی پیرز ہوں گے چھیک ہے اٹھوم ٹیمپریٹچر اب ون سینٹی میٹر کیوب میں ٹوٹل کتنے آئنز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹین ریز پار ٹین ٹین اینز چھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ٹین ریز پار سکسٹین آئن میں سے جسٹ ایک سکوٹ کی ڈیفیکٹ ہوگا اس کے بعد دیکھئے گا جو پی اور اینڈ ٹائپ کمبینیشن سے کیا بنتا ہے ڈائیوڈ بنتا ہے اور اگر انکریز کیا جائے ٹیمپریچر تو سیزیم کلورائٹ کا کورڈینیشن نمبر چینج ہو جاتا ہے فرام ایٹ تو سکس چیزیم اور کلورائٹ دونوں کا کیا تھا کورڈینیشن نمبر ایٹ تھا تو تیمپریچر انکریز کہنے سے چینج ہو جاتا ہے سکس سکس میں جبکہ سوڈیم کلورائٹ جو ہے پریشر انکریز کرنے سے اس کا کورڈینیشن نمبر جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے سوڈیم کلورائٹ کا کورڈینیشن نمبر سکس ہے تو یہ سکس سے انکریز ہو کے ایٹ ہو جائے گا اسی طرح جو فرینکل اور سکوٹ کی ڈیفیکٹس پروڈکشن ہے ٹھیک ہے یہ انڈو تھرمک پروسیس ہے کیا ہے انڈو تھرمک یعنی جب انرجی جو ہے وہ کرسٹل یا سسٹم ابزارب کرے گا تو اس کا نتیجے میں ہی ڈیفیکٹس پروڈیوس ہوں گے اس کے بعد کہہ کہ ہیلیم جو ہے ہیلیم ہے ہیگزا گونل کلوز پیکنگ سٹرکچر جبکہ باقی جتنی بھی نٹ گیسز ہیں ان کا کیوں بھی کلوز پیکنگ سٹرکچر ہے ٹھیک ہے موسٹ انسیمیٹریکل کرسٹل سسٹم جو ہیں ٹھیک ہے ٹرائی کلینک یعنی سب ساتھ ہیں کرسٹل سسٹم اس میں سے سب سے زیادہ انسیمیٹریکل جو ہے وہ کون سا ہے وہ ہے ٹرائی کلینک جس میں نہ تو کوئی ایج لیندھ ایکول ہے نہ ہی کوئی اینگل ایکول ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہائیس ٹیمپریچر ایٹ ویچ سوپر کنڈکٹیوٹی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ہائیس ٹیمپریچر پہ جو سوپر کنڈکٹیوٹی شو کرتا ہے باقی جتنے بھی ہیں سوپر کنڈکٹیوٹی شو کرتا ہے ٹھیک ہے باقی جتنے بھی ہیں سوپر کنڈکٹیوٹی وہ اس سے لوہر ٹیمپریچر پہ سوپر کنڈکٹیوٹی شو کرتا ہے اور ڈی سپیسنگ دیکھئے گا یہ ہم ڈسکس کیا تھا کہ جو ڈسٹنس ہے بیٹوین ٹو پیرلل پلینز اس کو ڈی سپیسنگ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ڈی سپیسنگ فائنڈ کرنے کا فارمولا ہے اے آور ایچ سکیر پلس کے سکیر پلس ایل سکیر ہول انڈر روٹ ٹھیک ہے یہ ایچ کے ایل کیا ہیں ڈیار میلر انڈیس اس اس کے بعد جو ہے ہم نے سیمپل کیو بیک کے لیے فیس سینٹر کیو بیک اور باڈی سینٹر کیو بیک کے لیے ان کا جو ہم نے ریڈیس دیکھا تھا ٹھیک ہے اے آور ٹو اے آور انڈر روٹ ٹو اور ٹری انڈر روٹ ڈی اے آور ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ number of atom in unit cell اس کے لیے فارمولا تھا ہمارے پاس z is equal to n c over three plus N f over two plus N i over one n c کیا تھا number of atoms at corners nf کیا تھا number of atoms at faces اور n i کیا تھا number of atoms انسائیڈ ایٹم اس کے بعد جو ہے ڈینسٹی آف لیٹس میٹر اس کے فارمولا ہم نے دیکھا ڈیس اکول تو زید انٹو اٹومک ویٹ ڈیوائیڈ بائی اوگیٹو نمبر انٹو وولیم آف یونٹ سیل اور لاسٹ پے جو ہے پیکنگ فریکشن جو ہے اس کا فارمولا کیا تھا زید انٹو فور آور تھری پائی آر کیوپ ڈیوائیڈ بائی ایک کیوپ ایک کیوپ کیا ہے والیم ہے جبکہ فور آور تھری پائی آر کیوپ کیا ہے یہ سفیر کا والیم ہوتا ہے اور ایک بہت ایمپورٹنڈ ایکویشن ہم نے ڈسکس کی بریک ایکویشن بریک ایکویشن کے این لیمڈا ایس اکور ٹو ڈی سائن ٹیٹا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا سکس چیپٹر تھا ٹھیک ہے جو بھی چیپٹر آپ لیکچر جس کا لیں اس کے ساتھ ساتھ نوٹس تیار کریں ٹھیک ہے کی پوائنٹس دیکھیں ام سی کیوپ سالب کریں تو اسی طرح آپ کی جو ہے وہ نوٹس بنے گئے اور تیاری ہوگی ٹھیک ہے ایم سی کو ضرور دیکھا کریں اور ان کی ریزن ساتھ تلاش کیا کریں ریزن کے ساتھ ایم سی کو اس کریں گے تو تیاری آپ اچھی ہوگی موسیقی